دیکھئے بھئے آگے سبق گزشتہ سبق میں ہم مفعول لہو کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور میں نے آپ کو بتلایا کہ جمہور نحویوں کے نزدیک مفعول لہو اس کا فیل ہونا یعنی مصدر ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا منصوب ہونا بھی ضروری ہے زربتہ تعدیبا جمہور کے نزدیک یہ تعدیبا مفعول لہو ہے یہ مصدر بھی ہے اور منصوب بھی ہے جبکہ صاحب کافیہ کے نزدیک مفعول لہو کا منصوب ہونا ضروری نہیں تو صاحب کافیہ کے نزدیک زربتہ تعدیبا یہ بھی مفعول لہو ہے اور زربتہ لتعدیبی یہ بھی مفعول لہو ہے چنانچہ اسی لیے انہوں نے مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے شرط بیان کی کہ مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہاں لام مقدر ہونا چاہیے معلوم ہوا لام لفظوں میں موجود ہو پھر بھی وہ مفعول لہو ہے اور نیز صاحب کافیہ کی تعریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مفعول لہو کا فیل ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ وہ کوئی عین بھی ہو سکتی ہے کوئی ذات اور کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے کیا تعریف کی انہوں نے مفعول لہو کی مفعول لہو وہ اس چیز کا نام ہے جس کی وجہ سے فعل مذکور کو کیا جائے بھئی آپ دیکھو جئتو لس سمنی سمن میں نے بتایا گھی کو کہتے ہیں جئتو لس سمنی میں گھی کی وجہ سے آیا ہوں یعنی میں آپ کے پاس گھی کے لیے آیا ہوں گھی لینے کے لیے تو یہاں پر دیکھو ماں قبل میں جو مجیعت کا فیل ذکر ہوا یہ سمن کی وجہ سے کیا گیا تو صاحب کافیہ کی تاریخ اس لس سمن پر بھی صادق آ رہی ہے اور اس کو بھی مفعول لہو کہنا پڑے گا ان کی تعریف کے مطابق مالوہ صاحب کافیہ کے نزدیک مفعول لہو کا منصوب ہونا بھی ضروری نہیں اور اس کا فیل ہونا بھی ضروری نہیں ہے بھئی تو صاحب کافیہ کے نزدیک یہ بھی کیا ہے مفعول لہو ہے اور اسی طرح یہ بھی کیا ہے مفعول لہو ہے بھئی اس کے بعد صاحب کافیہ نے مفعول لہو کے منصوب ہونے کی شرط ذکر فرمائی میں نے آسان لفظوں میں آپ کو بتلایا تھا کہ مفعول لہو کے منصوب ہونے کی تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ کہ وہ مصدر ہونا چاہیے دوسری شرط یہ کہ وہ فعل معلل بھی کہ فاعل کا فعل ہونا چاہیے یعنی مفعول لہو اور اس کے ساتھ جو اس کا فعل مذکور ہے دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہونی چاہیے جیسے ذرب توہو تعدیباً میں نے اس کی پٹائی کی عدب سکھانے کے لیے تو یہ ذرب اور تعدیب دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہے اور تیسی شرط یہ ذکر کی کہ دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے یعنی جو مفعول لہو کا زمانہ ہے وہی زمانہ فعل کا بھی ہونا چاہیے تو یہاں پر بھی دیکھیں ذرب توہو تعدیباً ذرب اور تعدیب کا زمانہ ایک ہے تو جب یہ شرطیں پوری ہوں گی تو پھر لام کا حضف کرنا اور مفعول لہو پر نصب پڑنا جائز ہوگا مثلاً آپ کہتے ہیں ذرب توہو لتعدیبی لام لے کر آئے عربی زبان میں علت بتلانے کیلئے لام کو وضع کیا گیا ہے تو یہ بھی صاحب کافیہ کے نزدیک مفعول لہو ہے لیکن اس کے منصوب ہونے کی شرطیں وہ پوری ہوں گی تو پھر لام کو حضف کر کے اس پر نصب پڑ سکتے ہیں تو یہاں تینوں شرطیں پوری ہیں لتعدیب یہ مصدر بھی ہے اور نیز تعدیب اور ما قبل میں جو ذرب کا فعل ہے دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہے یعنی متقلم ہے اور نیز دونوں کا زمانہ بھی ایک ہی ہے کیونکہ یہاں تو ایک ہی فعل ہوا ہے وہی فعل بائیں لحاظ کہ دوسرے کو اسے تکلیف ہو رہی ہے اس کو ذرب کہا گیا اور یہی فعل بائیں لحاظ کہ اس سے دوسرے کی اصلاح ہو رہی ہے اس کو تعدیب کہا گیا تو جب ایک ہی فعل ہے صرف اعتباری فرق ہے ایک اعتبار سے وہ ذرب ہے دوسرے اعتبار سے وہ تعدیب ہے فعل ایک ہی ہے تو دونوں کا زمانہ ایک ہے فعل دو ہیں ہی نہیں کہ زمانہ الگ ہونے کا احتمال آ جائے تو پھر جب یہ تینوں شرطیں پوری ہوں گی تو اب اسلام کا حضف کرنا اور تعدیب کو منصوب پڑنا جائز ہے واجب نہیں ہے آپ چاہیں تو اسی طرح کہیں ذربتہو لتعدیب اور آپ چاہیں تو لام کو حضف کر دیں اور یوں پڑھیں ذربتہو تعدیبا اور پھر یہاں پر عبارت آئی تھی عبارت آئی تھی کہ وَإِنَّمَا يَجُوزُ حَزْفُهَا یہاں اشکال ہوا تھا کہ صاحبِ کافیہ کے پاس تو الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں انہوں نے تو کم سے کم لفظوں میں لمبی بات کرنا ہوتی ہے تو یہاں صرف یجوزو کہہ دیتے یجوزو کی ضمیر لوٹا دیتے پیچھے تقدیر لام کا ذکر آیا تھا کہ اِنَّمَا يَجُوزُ اِذَا كَانَ فِعْلًا لیکن یہاں صاحبِ کافیہ نے ضمیر ذکر نہیں کی بلکہ حضفوہا لے کر آگئے کہ لام کا حضف جائز ہے تو یہ صاحبِ کافیہ نے ظاہر کو چھوڑ کر حضفوہا کے لفظ کی طرف کیوں عدول کیا ظاہر تو کیا تھا کیا لانی چاہیے ضمیر لانی چاہیے تو ظاہر کو چھوڑ کر حضفوہا کا لفظ کیوں ذکر کیا اس عدول کی وجہ کیا ہے میں نے بتلایا تھا کہ فصیح و بلیغ آدمی جب ظاہر کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز کی طرف عدول کرتا ہے تو اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نکتہ ہوتا ہے تو وہ نکتہ یہاں پر کیا ہے تو علماء پھر بیان فرماتے ہیں کہ بھئی دراصل یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے ذکرِ لام ایک ہے تقدیرِ لام ذکرِ لام کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اس کو لفظوں میں بھی باقی رکھا جائے اور دوسرا نیت میں بھی باقی ہے یعنی اس کا معنی بھی مراد ہوتا ہے لفظ جب ذکر ہے تو اس کا ساتھ معنی بھی مراد ہوتا ہے تو ذکرِ لام میں دو چیزیں آگئیں ابقا فی لفظ بھی اور ابقا فی نیت بھی جبکہ دوسری چیز اس کے مقابلے میں ہے تقدیرِ لام تقدیر اللام کے اندر بھی دو چیزیں ہیں ایک تو اس لفظ کو حضف کر لیا جاتا ہے البتہ اس کا معنی ابھی بھی نیت میں ہے تو تقدیر اللام میں حضف عنی لفظ ہوتا ہے اور ابقا فی نیت ہوتا ہے تو ذکر میں کتنی چیزیں ہیں دو ابقا فی لفظ اور ابقا فی نیت اور تقدیر اللام کے اندر بھی دو چیزیں کونسی ہیں حضف عنی لفظ اور ابقا فی نیت تو اگر یوں کہہ دیتے کہ وَإِنَّمَا يَجُوزُ اور ہوا زمین لٹا دیتے تقدیرِ لام کی طرف تو پھر اس صورت میں تو آگے شرط جو ہے وہ تقدیرِ لام کی شرط بن جاتی اور تقدیرِ لام میں دو چیزیں ہیں ایک لفظ کو حضف کیوں کیا اور دوسرا نیت میں کیوں باقی رکھا دونوں کی شرط بن جاتی حالانکہ یہ تو دونوں کی شرط نہیں ہے اس لئے کیونکہ یہ جو دو چیزیں ہیں تقدیرِ لام میں ایک حضف عنی لفظ یہ ہے خلاف الاصل اصل تو کیا ہے حضف نہ کیا جائے بلکہ ذکر کیا جائے اور تقدیرِ لام میں دوسری چیز ہے ابقاف النیت یہ تو اصل کے مطابق ہے ذکر میں بھی کیا تھا ابقاف النیت اور تقدیر میں بھی کیا ہے ابقاف النیت یہ تو اصل کے مطابق ہے اور اصل کے لئے کسی دلیل یا شرط وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی شرط یا دلیل کی ضرورت صرف خلاف الاصل کی صورت میں ہوتی ہے تو لہذا تقدیرِ لام میں جو حضف عنی لفظ ہے یہ ہے خلاف الاصل اور ابقاف النیت وہ تو اصل کے مطابق ہے اس کے لئے کسی شرط کی ضرورت نہیں تو چونکہ آگے جو شرط ذکر ہو رہی تھی وہ صرف حضف عنی لفظ کی ذکر ہو رہی تھی تو اگر تقدیر علام کہہ دیتے تو پھر تو یوں لگتا کہ یہ دونوں کی شرط ہے حضف عنی لفظ کی بھی شرط ہے اور ابقاف النیت کی بھی شرط ہے حالانکہ یہ ابقاف النیت تو اصل کے مطابق ہے تو لہٰذا یہ صرف حضف کی شرط تھی تو اس لئے حضف کا لفظ لے کر آئے تقدیر کا لفظ یہاں نہیں لائیا اس کی طرف ضمیر راجع نہیں کی اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو شرطیں لگائیں کہ وہ فیل ہونا چاہیے مفہول لہو کے منصوب ہونے کی شرط کیا ہے کہ وہ فیل یعنی مصدر ہونا چاہیے کہتے ہیں اس کے ذریعے احتراز کیا اس جیسی مثالوں سے جئتو کا لسمنی میں آپ کے پاس گھی کی وجہ سے آیا ہوں اب یہاں پر یہ جو لسمن ہے یہ اس سے آپ لام کو حضف نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فیل نہیں ہے یہ تو عین ہے ایک چیز ہے جس کا اپنا الگ وجود ہے کس چیز کی شرط ذکر ہو رہی ہے لام کو حضف کرنے کی تو جئتو کا لسمن اس سے لام حضف نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ پہلی شرط کیا تھی کہ وہ مصدر ہونا چاہیے اور یہ سمن یہ تو مصدر نہیں ہے یہ تو عین ہے اور پھر دوسری شرط کیا تھی کہ دونوں کا فاعل ایک ہونا چاہیے اس کے لئے احتراز کیا جئتو کا لی مجیئی کا ایایا میں آپ کے پاس آیا اس لئے کیونکہ آپ میرے پاس آئے تھے تو فیل بھی مجیئت کا ذکر ہے اور آگے مفعول لہو بھی کیا ہے مجیئت لیکن دونوں میں فرق ہے جو فیل ہے اس کے اندر متقلم کی مجیئت ذکر ہو رہی ہے اور جو مفعول لہو ہے اس کے اندر مخاطب کی مجیئت ذکر ہو رہی ہے میں آپ کے پاس آیا اس لئے کیونکہ آپ میرے پاس آئے تھے تو میں آپ کے پاس آیا یہ دیکھو متقلم کا آنا ہے اور کیونکہ آپ میرے پاس آئے تھے یہ دیکھو مخاطب کا آنا ہے تو دونوں کا فاعل ایک نہیں ہے لہٰذا یہاں بھی شرط پوری نہیں لہٰذا یہاں لہٰذا یہاں لی مجیئی کا سے لام کو حضف کر کے اس پر نصب پڑنا جائز نہیں کیونکہ اس کے اندر دوسری شرط پوری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اور پھر کہا تھا تیسری شرط یہ ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہوں یعنی دونوں کا زمانہ ایک ہو اور بتلایا تھا کہ زمانہ ایک ہونے کے اندر دو صورتیں ہیں یا تو دونوں کا زمانہ بلکل متحد ہوگا جیسے ضرب توہو تعدیبا ضرب اور تعدیب کا زمانہ بلکل متحد ہے کیونکہ ایک ہی فیل ہے ایک اعتبار سے وہ ضرب ہے تو دوسرے اعتبار سے تعدیب ہے تو دونوں کا زمانہ بلکل متحد ہے جبکہ بعض اوقات ایک کا زمانہ لمبا ہوتا ہے اور دوسرے کا زمانہ چھوٹا ہوتا ہے یعنی فیل اور مفہول لہو ان میں سے ایک کا زمانہ کم ہوگا اور دوسرے کا زمانہ لمبا ہوگا تو وہ جو کم والا ہے وہ دوسرے کے زمانے کا بعض ہوا اس کا جز ہوا لیکن بہرحال دھونگے دونوں اکٹھے ہی بھئی جیسے قاعت عن الحرب جبنان میں جنگ سے بیٹھا بزدلی کے وجہ سے اب دیکھو بزدلی کا زمانہ طویل ہے بزدلی اس آدمی کی صفت ہے جو پہلے بھی تھی جنگ سے بیٹھنے کے دوران بھی تھی تو قعود عن الحرب جنگ سے بیٹھنا یہ تو ایک وقت میں ہوا ہے اس کا زمانہ تھوڑا ہے اور بزدلی کا زمانہ لمبا ہے تو دیکھو جنگ سے بیٹھنے کا زمانہ یہ جز ہے کس کا بزدلی کے زمانے کا بات سمجھ میں آگئی کیونکہ بزدلی اس سے پہلے بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہے لیکن بہرحال جس وقت جنگ سے بیٹھا اس وقت بزدلی بھی تھی تو دونوں کا زمانہ ایک ہوا دونوں اکٹھے پائے گئے اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے یہاں تو دیکھو قعط عن الحرب جبنن مفعول لہو کا زمانہ لمبا تھا اور قعود عن الحرب وہ جو فیل ذکر ہوا اس کا زمانہ اس کا باز تھا اور کبھی اس کا برعکس ہوتا ہے فیل کا زمانہ لمبا ہوتا ہے اور مفعول لہو کا زمانہ اس کا جز اور اس کا باز ہوتا ہے جیسے شہد الحرب میں اس جنگ میں حاضر ہوا ایقاعن لسلح بین الفریقین تاکہ میں صلح کروا دوں ان دو فریقوں میں تو دیکھو جنگ میں حاضر ہونا یہ زمانہ ہے طویل اور صلح کروانا صلح تو درمیان میں کسی ایک وقت کے اندر ہوگی تو اس کا زمانہ ہے تھوڑا اور جنگ میں حاضر ہونے کا زمانہ زیادہ ہے لیکن بہرحال جس وقت صلح کروائی اس وقت بھی یہ جنگ میں حاضر تھا دونوں اکٹھے تو ہیں البتہ ایک کا زمانہ طویل ہے بھئی اور پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ تین شرطیں کیوں لگائی گئیں مفعول لہو کے منصوب ہونے کی تو وجہ ذکر کی تھی صاحب جامی نے کہ ان تین شرطوں کی وجہ سے مفعول لہو کی مشابہت آ جائے گی مفعول مطلق کے ساتھ اور مفعول مطلق وہ تو فعل کا جس ہوتا ہے زربتوہو زربان یہ زربان یہ مفعول مطلق ہے وہ مستر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو اسے کیا کہتے ہیں مفعول مطلق تو یہ جو مستر ہے یہ تو فعل کا جز ہوتا ہے میں نے بتایا تھا فعل کا معنی مرقب ہے کتنی چیزوں سے تین چیزوں سے مستر زمانہ اور نسبتی للفاعل تو دیکھو اس زربتو کے اندر بھی زرب موجود ہے تو لہٰذا فعل یہ مفعول مطلق کو نصب کیوں دیتا ہے کیونکہ اس کا فعل سے بڑا گہرا تعلق ہے وہ فعل کا جز ہے تو جب مفعول لہو کی مشابہت اس مفعول مطلق سے آئے گی تو اس میں بھی فعل عمل کر سکتا ہے اور اس کو نصب دے سکتا ہے اور یہ مشابہت ان تین چیزوں سے آئے گی کون سے تین چیزیں ہیں کہ مفعول لہو مستر ہو اور اس کا اور فعل دونوں کا فعل ایک ہو اور دونوں کا زمانہ متحد ہو تو ان تین چیزوں کی وجہ سے اس کی مشابہت آجے گی مفعول مطلق کے ساتھ کیونکہ مفعول مطلق میں بھی یہی تین چیزیں ہوتی ہیں مفعول مطلق مستر بھی ہوتا ہے اور اس کا اور مقبل والے فیل کا فائل ایک ہی ذات ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک ہی فیل ہے وہاں پر کوئی دوسرا تو فیل ہے ہی نہیں اور تیسرہ دونوں کا زمانہ بھی ایک ہوتا ہے کیونکہ فیل ایک ہے بھئی جب فیل ایک ہے تو ضائف سی بات ہے زمانہ کوئی دوسرا فیل ہے ہی نہیں وہاں پر بات سمجھ میں آگئی جی تو اس کی وجہ سے پھر جب مشابہت آ جائے گی تو پھر مفعول لہو کو نصب دینا صحیح ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم نے مفعول معاہو کی بھی تعریف پڑی تھی گزشتہ سبق میں صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا المفعول معاہو ہوا مذکورن بعد الواوی کہ مفعول معاہو جو ہے واو کے بعد مذکور ہوتا ہے لمصاحبتہی معمول فعلن اس وجہ سے کہ وہ مصاحب ہوتا ہے معمول فیل کا وہ مفعول معاہو مصاحب یعنی ساتھی ہوتا ہے معمول فیل کا میں نے مثال سے وضاحت کی تھی مثلا میں کہتا ہوں جاہا زیدن و عمرن میں نے عمر کا عطف کیا زید پر اور یہ عطف صرف مشارکت فیل فیل بتلاتا ہے کہ یہ دونوں اس فیل کے کرنے میں شریک ہیں جاہا زیدن و عمرن زید نے بھی مجیعت والا فیل کیا ہے اور عمر نے بھی مجیعت والا فیل کیا ہے باقی کوئی تفصیل اس جملے کے اندر نہیں کیونکہ یہاں واو آیا ہے واو صرف جمع کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ دونوں اس کام کے کرنے میں جمع ہیں باقی کوئی تفصیل نہیں کہ دونوں نے یہ آنے کا فعل اکٹھا کیا یا دونوں الگ الگ آئے ہیں اور پہلے زید آیا ہے اور بعد میں عمر آیا ہے یا عمر پہلے آیا اور زید بعد میں کوئی تفصیل نہیں آپ تمام صورتوں میں کہہ سکتے ہیں چاہیے کٹھے آئے ہوں چاہے الگ آئے ہوں چاہے زید پہلے ہو چاہے عمر پہلے ہو تمام صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جا زیدن و عمرون کیونکہ یہ عطف ہے عاطف صرف مشارکت فیل فیل بتلاتا ہے کہ ماتوفن علی اور ماتوف دونوں اس فیل میں شریک ہیں نہ یہ ترتیب کا فائدہ دیتا ہے اور نہ کوئی اور اکٹھے ہونے کا فائدہ دیتا ہے لیکن آپ کا مقصد یہ ہے آپ دوسرے کو بتلانا چاہتے ہیں کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ معن کا لفظ ساتھ الگ لے آئیں زید اور عمر اکٹھے آئے تو اب یہ اکٹھے ہونے کا معنی کس نے ادا کیا معنے لیکن اس سے مختصر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو عمرن ہے اس کو معتوف نہ بنائیں بلکہ آپ اس کو مفعول معہو بنا دیں اور مفعول معہو تو منصوب ہوتا ہے اب آپ اس پر نصب پڑیں جا ازیدن وعمرن اب یہ وعمرن پر جیسے ہی آپ نے نصب پڑا سننے والا سمجھ گیا کہ یہ معتوف نہیں کیونکہ اگر یہ معتوف ہوتا تو معتوف پر تو وہی اعراب آتا ہے جو معتوفن علی پر ہوتا ہے اور معتوفن علی تو یہ ہم مرفوع ہے تو اس کو بھی مرفوع ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نے رفع نہیں پڑا بلکہ کیا پڑا ہے نصب معلوم ہوا یہ معتوف تو ہے نہیں تو یہ پھر مفعول معہو ہے تو جا ازیدن وعمرن اب اس کا کیا معنی ہے آیا زید عمر کے ساتھ معلوم ہوا دونوں اکٹھے آئے ہیں تو اس نے مشارکت فیل فیل کے ساتھ ساتھ مشارکت فیل زمان کا بھی فائدہ دیا کہ فیل میں بھی دونوں شریک ہیں اور زمانے میں بھی دونوں شریک یعنی دونوں کا زمانہ بھی ایک ہی ہے اس فیل کو کرنے کا بھئی اور پھر انہوں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو فیل ہے یہ لفظوں میں بھی ہو سکتا ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے جا ازیدن وعمرن یہاں جا اکا فیل دیکھو لفظوں میں ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی فیل ہو سکتا ہے جیسے ما لکا وزیدن یہاں لفظوں میں تو فیل نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے فیل موجود ہے اے ما تصنعوا عمرن آپ عمر کے معیت میں کیا کر رہے ہیں معنی سمجھ میں آ گیا جی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی کہتے ہیں یہ آپ سب کی کتابوں میں للمساحبت ہی ہے ہاں یاد رکھو یہ کتابت کی غلطی ہے یہاں بمساحبت ہی ہونا چاہیے تو یہاں بمساحبت ہی ہونا چاہیے لام نہیں ہونا چاہیے بلکہ با ہونی چاہیے اور جامعی کے دیگر نسخوں میں یہاں با موجود ہے اور نیز لام کے ساتھ معنی بھی صحیح نہیں بنتا معنی بھی صحیح نہیں بنتا کیونکہ یہ لام آگے دیکھو چونکہ آگے متن آ رہا ہے نا چونکہ متن کے اندر لام تھا تو کسی لکھنے والے نے یہاں پر بھی بمساحبت ہی میں باقی جگہ کیا لکھ دیا لام لکھ دیا لیکن وہ لام آگے چل کر صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ وہ لام تعلیل کے لیے ہے علت بیان کرنے کے لیے ہے اور یہاں پر یہ پھر معنی صحیح نہیں بنتا پھر دیکھو معنی کیا بنتا ہے مفعول لہو وہ چیز ہے کہ فعلا کہ فعل کو کیا جائے اس مفعول معاہو کی مساحبت کی وجہ سے مفعول لہو کی مساحبت کی وجہ سے فعل کو کیا جائے حالانکہ وہ جو فعل کیا جاتا ہے وہ مفعول معاہو کی مساحبت کی وجہ سے فعل کیا جاتا ہے یا مفعول معاہو کی مساحبت کے ساتھ فعل کیا جاتا ہے مفعول معاہو کی مساحبت کے ساتھ فعل کو کیا جاتا ہے اس کی مساحبت کی وجہ سے فعل نہیں کیا جاتا بھئی کہ اگر وہ مساحب نہ ہوتا تو فعل ہی نہ ہوتا ایسا نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں لام کی جگہ کیا ہے با ہے بمساحبتی ہی اور چند سطریں آگے چھ سات آٹھ سطروں کے بعد دیکھیں صاحب جامی پھر دوبارہ اسی جیسی عبارت لا رہے ہیں دیکھئے یہ ہوا مذکورن بعد الواوی یہ جو متن آ رہا ہے آگے ہوا مذکورن بعد الواوی اس سے ایک سطر پہلے آ رہا ہے الَّذِي فُعِلَ فِعْلٌ بِمُسَاحَبَتِهِ دیکھو یہاں پر بھی باموجود ہے تو جیسے وہاں وہ مفعول معاہو کی تفسیر کر رہے تھے یہاں پر بھی یہ مفعول معاہو ہی کی تفسیر کر رہے ہیں الَّذِي فُعِلَ فِعْلٌ بِمُسَاحَبَتِهِ یہاں دیکھو باموجود ہے بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں الَّذِي فُعِلَ بِمُسَاحَبَتِهِ مفعول معاہو جو ہے الَّذِي یعنی وہ چیز کے فُعِلَ کے فعل کو کیا جائے بِمُسَاحَبَتِهِ اس کی مصاحبت کے ساتھ بھئی متن میں آیا الَّذِي فُعِلَ فِعْلٌ بِمُسَاحَبَتِهِ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ الْمَفْعُولُ پر جو الْفْلَامَ آیا وہ دراصل اس میں موصول ہے بمانے الَّذِي کے ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے سیغے ہیں ان پر جو الْفْلَام آتا ہے یہ الْفْلَامِ اسمی ہے یعنی اس میں موصول ہے سورت تو الْفْلَام جیسی ہے لیکن حقیقت میں یہ اس میں موصول ہے اور آگے جو سیغہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول کا آ رہا ہو وہ اس کا صلح ہوتا ہے کیونکہ موصول کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے صلح چاہیے تو یعنی اَزْزَارِبُ یہ کس معنی میں تھا الَّذِي يَزْرِبُ اور الْمَزْرُوب کس معنی میں تھا الَّذِي يُزْرَبُ توجہ ہے تو یوں سمجھو اصل میں تھا یہ اَزْزَارِب اصل میں تھا الَّذِي يَزْرِبُ پھر الَّذِي کو الْفْلَامِ والے سورت دے دی گئی اور الْفْلَامِ وہ تو اب یَزْرِبُ فیل پر داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ الْفْلَامِ تو صرف اسم پر داخل ہوتا ہے تو لہٰذا پھر مجبوراً یَزْرِبُ فیل سے بھی اسم بنا لیا گیا یعنی یہ فعل معروف ہے تو فعل معروف سے اس میں فاعل بنا لیا گیا تو کیا بن گیا اَزْزَارِب تو یہ کس معنی میں ہے الَّذِي يَزْرِبُ اور اسی طرح الْمَزْرُوب بھئی یہ اصل میں کیا تھا الَّذِي يَزْرَبُو بھئی تو کہتے ہیں الْمَفْعُولُ مَعَهُ اَيِلَّذِي فُعِلَ بِمُسَاحَبَتِهِ مَفْعُول مَعَهُ جو ہے وہ چیز ہے کہ فعل کو کیا جائے بِمُسَاحَبَتِهِ اس کی مساحبت کے ساتھ بِأَن تَكُونَ الْفَاعِلُ یہ بات تصویریہ ہے صورت بیان کر رہے ہیں کہ فعل کو اس کی مساحبت کے ساتھ کس طرح کیا جائے گا اس کی صورت کیا ہے بھئی پہلے تو ایک بات یہ یاد رکھنا کہ یہ مفعول مَعَهُ فاعل کے ساتھ بھی آتا ہے اور مفعول بِهی کے ساتھ بھی آتا ہے فاعل کے ساتھ بھی آتا ہے اور مفعول بھی کے ساتھ بھی آتا ہے میں نے جیسے مثال لکھوا ہی تھی آپ کو جَعَزَيْدٌ وَعَمْرَن جَعَزَيْدٌ وَعَمْرَن یہ وَعَمْرَن کیا ہے مفعول معہو ہے اس کا نصب بتلا رہا ہے یہ معطوف نہیں ہو سکتا اگر یہ معطوف ہوتا تو ماقبل میں معطوف انعالی تو مرفوع ہے پھر تو اس کو بھی مرفوع ہونا چاہیے تھا تو یہ مفعول معہو ہے اور ماقبل میں جو زید ہے وہ فاعل ہے وہ فاعل ہے اور فاعل میں فیل عمل کرتا ہے تو فاعل جو ہے وہ معمول فیل ہوا وہ معمول فیل ہوا اب دیکھو اس پر وہ تاریخ ذرا منطبق کریں کیا تاریخ کی تھی مفعول معہو وہ ہے جس کو واؤ کے بعد ذکر کیا جائے جاء زیدن و عمران یہ و عمران بھی کیا ہے کس کے بعد ذکر ہے واؤ کے بعد ذکر ہے اور کس لئے ذکر ہے لِمُصَاحَبَتِهِ اس لئے کیونکہ یہ مصاحب ہے ساتھی ہے معمول فعل کس کا ساتھی ہے معمول فیل کا اور وہ معمول فیل پیچھے کیا ہے فاعل ہے کیا ہے فاعل تو دیکھو یہ فاعل کا مصاحب ہے اور یاد رکھو اسی طرح کبھی یہ مفعول بھی ہی کا مصاحب ہوگا یعنی اسے ماقبل جو ہے وہ مفعول بھی ہی ہوگا فاعل نہیں ہوگا تو معلوم ہوا مفعول معہو فاعل کا مصاحب بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہی کا بھی مصاحب ہو سکتا ہے پھر ایک اور بات یاد رکھنا یہ جو فاعل ہوتا ہے اس سے فیل کا صدور ہوتا ہے یعنی فیل اس سے صادر ہوتا ہے یعنی یہ فیل کو کرتا ہے جاء زیدن زید آیا یہ آنے کا فعل کس نے کیا زید نے یا یوں کہیں یہ آنے کا فعل کس سے صادر ہوا ہے زید سے صادر ہوا ہے یعنی زید نے یہ فعل خود کیا ہے تو فاعل کے لئے صدور کا لفظ بولتے ہیں کہ فاعل سے فعل کا صدور ہوتا ہے یعنی وہ فعل کو کرتا ہے اور مفعول بیہی کے لئے کہتے ہیں مفعول بیہی پر فعل واقع ہوتا ہے ضرب تو زیدن یہ زیدن مفعول بیہی ہے تو کیا کہیں گے یہ ذرب کا فعل زید سے صادر ہوا ہے یا زید پر واقع ہوا ہے زید پر یہ واقع ہوا ہے صادر تو یہ متقلم سے ہوا ہے متقلم فاعل ہے بھئی تو فاعل کے لئے کیا لفظ بولتے ہیں کہ اس سے فعل کا صدور ہوتا ہے اور مفعول بھی ہی کے لئے کیا کہتے ہیں کہ اس پر فعل کا وقوع ہوتا ہے تو اب آپ کو بتائیں گے کہ مفعول معہو کسے کہتے ہیں جو معمول فعل کا مساحب ہوتا ہے اور معمول فعل فعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے اور مصاحب اگر وہ فائل کا ہو تو کیا معنی ہوگا توجہ ہے مفعول معاہو اگر مصاحب ہے کس کا فائل کا تو معنی یہ ہے کہ جس طرح یہ فعل فائل سے صادر ہوا ہے اسی طرح مفعول معاہو سے بھی صادر ہوا ہے وہ اس کا ساتھی ہے اس فعل کے صدور کے اندر اور جب مفعول معاہو مفعول بھی کے ساتھ آئے اس کا مصاحب ہو تو پھر کیا معنی ہوگا کہ جس طرح یہ فعل مفعول بیہی پر واقع ہوا ہے اسی طرح یہ مفعول معاہو بھی اس مفعول بیہی کا مساحب ہے کہ اس پر بھی یہ فعل واقع ہوا ہے تو مساحبت کا معنی سمجھ میں آیا فائل کے ساتھ مساحبت کا کیا معنی کہ جس طرح فعل فائل سے سادر ہوا ہے اس سے بھی سادر ہوا ہے اور اگر مفعول معاہو مساحب ہو کس کا مفعول بیہی کا تو کیا معنی کہ جس طرح مفعول بیہی پر فعل واقع ہوا ہے یہ اس کا مساحب ہے اس پر بھی فعل واقع ہوا ہے بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں بِاَن تَكُونَ الْفَاعِلُ مُصَاحِبًا لَهُ بَائِن سُورَتْ کے وہ جو فاعل ہے مُصَاحِبًا لَهُ وہ مُصَاحِب ہے لَهُ اَيْلِ الْمَفْعُولِ مَعَهُ ہا زمیر راجہ ہے مفعول مَعَهُ کو کہ وہ فاعل مُصاحِب ہے مفعول مَعَهُ کا فِي صُدُورِ الْفِعْلِ عَنْهُ اپنے سے فعل کے صادر ہونے میں یہ عنہ کی ہا زمیر راجہ ہے فاعل کو یوں کریں یہ فِي صُدُورِ الْفِعْلِ عَنْهُ ذرا اس کو فاعل کے پاس لے آئیں اور مُصاحِبًا کو ذرا آخر میں لے جائیں بِاَن تَكُونَ الْفَاعِلُ فِي صُدُورِ الْفِعْلِ عَنْهُ مُصَاحِبًا لَهُ اب سنو ترجمہ بَئِن سورَتْ کہ وہ فاعل فِي صُدُورِ الْفِعْلِ عَنْهُ اپنے سے فعل کے صادر ہونے میں مُصاحِبًا لَهُ مُصاحِب ہے کس کا مَفْعُول مَعْهُ کا بھئی فعل کس سے صادر ہوا فاعل سے تو فاعل کی اپنی ذات سے فعل صادر ہوا ہے اس نے فعل کیا ہے تو فاعل اپنے سے فعل کے صادر ہونے میں مُصاحِب ہے کس کا مَفْعُول مَعْهُ کا آپ کہیں گے بھئی آپ نے تو ہمیں کہا تھا مفعول معاہو مصاحب ہوتا ہے بھئی یہ دونوں طرح سے فعل ہے جب مفعول معاہو مصاحب ہے فائل کا تو فائل مصاحب ہوا کس کا مفعول معاہو کا بات سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں بِأَن تَقُونَ الْفَاعِلُ بَا اِن سُورَتْ کے وہ فائل جو ہے وہ مصاحب ہو مفعول معاہو کا فِي صُدُورِ الْفِعْلِ عَنْهُ اپنے سے فعل کے صادر ہونے میں وہ فائل مصاحب ہو مفعول معاہو کا یعنی اس کے ساتھ مل کر اس نے یہ فعل کیا ہے جیسے اس سے فعل صادر ہوا ہے مفعول معاہو سے بھی صادر ہوا ہے اَوِ الْمَفْعُولُ بِهِ یہ اس کا عطف ہے پیچھے جو الفائل کا لفظ آیا تھا یا اس کی صورت یہ ہے مصاحبت کی کہ وہ جو مفعول بیہی ہے وہ مصاحب ہے مفعول معاہو کا فِي وقوع الفعل علیہی اپنے اوپر فعل کے واقع ہونے میں یہ عَلَیْهِ کی حاذ امیر مفعول بھی کو راجع ہے فعل کس پر واقع ہوتا ہے مفعول بھی پر کہ وہ مفعول بھی یہاں مصاحبا لہو کا لفظ یہاں بھی لے آئیں کہ اَلْمَفْعُولُ بِهِ مصاحبا لہو فِي وقوع الفعل علیہی کہ وہ مفعول بھی مصاحب ہوتا ہے مفعول معاہو کا بھئی کس چیز میں مصاحب ہوتا ہے کہتے ہیں فِي وقوع الفعل علیہی اپنے اوپر فیل کے واقع ہونے میں مفعولہو اس کے اپنے اوپر فیل واقع ہوا ہے اپنے اوپر فیل کے واقع ہونے میں وہ مصاحب ہے کس کا مفعول ماہو کا یعنی اس پر بھی فیل اس کے ساتھ ہی واقع ہوا ہے بات سمجھ میں آگئے فَقَوْلُهُ مَعَهُ مَفْعُولُ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ جی اب آگے ترکیب کے کچھ باتیں آگئیں کچھ ترکیب حل کر لیں پھر آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی بھئی بھئی سب سے پہلے تو یاد رکھئے میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا کہ بعض اوقات فیل براہ راست کسی لفظ میں عمل نہیں کر سکتا تو پھر حروف جارہ کا سہارہ لیا جاتا ہے مثلا زہابہ زہابہ کا معنی ہے جانا اور یہ فیلے لازم ہے اس کے لئے مفعول نہیں آتا لیکن میں اس کو متعدی بنانا چاہتا ہوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں زید کو لے گیا اور زہابہ کا معنی تو ہے جانا اس کے لئے تو مفعول آتا ہی نہیں تو پھر ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو باب افعال وغیرہ میں لے جاتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو با کے ذریعے متعدی کرتے ہیں یعنی کسی حرف جارہ کا سہارہ لیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں زید کو لے گیا اور زہاب تو تو زید کو نصب نہیں دے سکتا تو میں نے با کا سہارہ لیا اور با حرف جارہ لیایا اور کیا کہا تو معنی کیا ہے میں زید کو لے گیا تو اب یہ جو زید ہے جس میں زہابہ فیل عمل کر رہا ہے با واسطہ حرف جر کے یہ بھی مفعول بھی ہی ہے یہ بھی ایک مفعول بھی ہی سریح ہوتا ہے یعنی جس کو فیل براہ راست نصب دیتا ہے سریح کا معنی صاف لفظوں میں یعنی واضح فیل اس کو نصب دے رہا ہے صاف لفظوں میں وہ مفعول بھی ہی ہے اور یہ جس پر حرف جر داخل ہو یہ بھی کیا ہوتا ہے مفعول بھی البتہ اس کو مفعول بھی غیر سریح کہتے ہیں معلوم ہوا زہابتو بزیدن یہ زید کیا ہے مفعول بھی غیر سریح ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ فیل کو جب مجہول بنایا جاتا ہے فیل کو جب مجہول بناتے ہیں تو فاعل کو حضف کر لیا جاتا ہے اور وہ جو مفعول بھی ہی ہوتا ہے اس کو مفعول مالم یسمہ فاعلہ یعنی نائب الفاعل بنا دیتے ہیں زہابتو زیدن یہ زیدن مفعول بھی ہی ہے میں نے زید کی پٹائی کی اب میں یہاں اس کو فیل مجہول بناتا ہوں تو فاعل تا کو حضف کر دوں گا اور کیسے کہوں گا زوریبا زیدن وہ جو زیدن مفعول بھی ہی تھا میں نے اس کو نائب الفاعل بنا دیا تو یہ تو آسان ہے جہاں پر مفعول بھی ہی ہو جب فیل مجہول لائیں تو اس مفعول بھی ہی کو آپ نائب الفاعل بنا دیں لیکن بعض اوقات فیل کے لئے مفعول بھی ہی ہوتا ہی نہیں جیسے ابھی میں نے مثال ذکر کی زہابتو بھی زیدن یہ زہابتو کے لئے تو مفعول بھی ہے ہی نہیں البتہ یہ بھی زیدن جو ہے یہ بھی مفعول بھی ہی ہے تو لہٰذا جب میں اس سے فیل مجہول بناوں گا زوریبا بھی زیدن تو یہی اب بھی زیدن کیا بن جائے گا اس کے لئے اس کے لئے نائب الفاعل بن جائے گا یہ زید کیا تھا مفعول بیہی غیر سرخ تھا اور جب فعل مجھول لائیں تو مفعول بیہی کو کیا بنا دیتے ہیں نائب الفائل بنا دیتے ہیں تو یہاں پر بھی اب اس کو کیا بنا دیں گے نائب الفائل تو زوہیبہ بی زیدین زوہیبہ بی زیدین تو اس میں پھر یوں کہتے ہیں کہ جار مجرور جو ہیں یہ نائب الفائل ہیں یہ جار مجرور نائب الفائل ہیں اور میں نے اس کا طریقہ میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ جار مجرور کے نائب الفائل ہونے کا معنی یہ ہے کہ حقیقت میں وہ جو مجرور ہے وہ ہے نائب الفائل کیونکہ بات و حرف ہے بھئی زہیبہ بی زیدن بات و حرف ہے تو اصل نائب الفائل کون ہے زید ہے لیکن چونکہ جار مجرور کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے تو یوں ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ زہیبہ کا اسناد ہو رہا ہے بی زیدن جار مجرور کی طرف زہیبہ کا اسناد ہے کس کی طرف جار مجرور کی طرف اور یہ ہے نائب الفاعل اس فعل مجھول کے لئے بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا اب ترکیب کیجئے المفعول بیہی المفعول بیہی ابھی اوپر مطن میں آیا تھا المفعول معاہو المفعول کا ترجمہ صاحب جامی نے کیا کیا اللذی فعلہ کے ساتھ کیا تو یہاں پر بھی المفعول بیہی المفعول فیہی المفعول لہو ان کی کیا ترکیب ہے وہ ترکیب سمجھ لو المفعول بیہی اس کے اندر یہ علی فلام اسمی ہے اور یہ مفعول کس معنی میں ہے جیسے اززارب کس معنی میں تھا اللذی یزربو المذروب کس معنی میں تھا اللذی یزربو تو دیکھو اس میں فائل کے لئے فعل معروف نکالتے ہیں اور اس میں مفعول کے لئے فعل مجھول نکالتے ہیں اور پھر موقع کے مطابق کبھی ماضی لے آتے ہیں اور کبھی مزارع لے آتے ہیں تو المفعول بیہی تو یہ المفعول کس معنی میں ہوا اللذی فعلا کے معنی میں ہوا اللذی فعلا اور بیہی کو اسی طرح ساتھ رکھو تو المفعول بیہی کس معنی میں ہوا اللذی فعلا بیہی باق سمجھ میں آگئے اور آگے پھر ترکیب کیا ہوگی اللذی اس میں موصول فعلا فعل مجھول اور فعل مجھول کے لئے کیا چاہیے نائب الفائل چاہیے تو کہتے ہیں یہ جو بیہی جار مجرور آگے آ رہا ہے اس کی طرف ہے اس فیل کا اسناد اور یہ جار مجرور اس کا نائب الفائل ہے حقیقت میں مجرور نائب الفائل ہے لیکن کہتے کیسے ہیں کہ جار مجرور جو ہے وہ اس کا نائب الفائل ہے بات سمجھ میں آگئی پھر سنو ترکیب المفعول بیہی کس معنی میں ہوا اللذی فعل بیہی کے معنی میں اللذی اس میں موصول فعل فیل با جار را ہاں زمیر مجرور محلن مجرور محلن ہے یہ ہے محل قریب کیونکہ بات جار را داخل ہے اور محل بعید کیا ہے اس کا یہ مرفوع ہے نائب الفائل ہے فعلہ فیل کے لئے تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے فعلہ فیل سے اور یہی نائب الفائل بھی ہیں تو فعل مجھول اپنے نائب الفائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ سلح ہوا کس کے لئے موصول کے لئے تو یہ آپ پورے جملے کو موصول سے جوڑنا چاہتے ہیں اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جملہ اور شبی جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو تو درمیان میں ربط ضروری ہے تو یہاں پر اور تو کوئی زمیر ہے ہی نہیں فعلہ کے اندر خود کوئی زمیر نہیں کیونکہ آگے بھی جو ہے وہ ہے نائب الفائل بھئی تو یہ بھی میں ہاں زمیر یہ راجع ہے یہ اللذی کو اللذی فعل بھی یہ حاضر امیر کس کو راجع ہے اس میں موصول اللذی کو اس سے موصول سلح میں ربط آ گیا اللذی فعل بھی کہ وہ چیز کے فعل کو کیا گیا بھی اس کے ساتھ یا اس کے ذریعے یاد رکھو یہ جو المفعول بھی اس کے اندر یہ جو با ہے آپ اس کو الساق کے لئے بھی بنا سکتے ہیں اور سببیت کے لئے بھی بنا سکتے ہیں توجہ ہے الساق کا معنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا متعلق کرنا تو اللذی فعل بھی یہ با الساق کے لئے بھی ہو سکتی ہے اور سببیت کے لئے بھی اگر الساق کے لئے ہو تو پھر کیا ترجمہ کریں گے اللذی فعل وہ چیز فعل کے فعل کو کیا گیا بھی اس کے ساتھ وہ چیز کے فعل کو اس کے ساتھ کیا گیا اور اگر با کو سببیت کے لئے بنانا چاہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اللذی فعل بھی اللذی وہ چیز فعل کے فعل کو کیا گیا بھی اس کے ذریعے اس کے سبب سے بھئی دیکھو ذربتو زیدن یہ زیدن کیا ہے مفول بھی ہے یہ مفول بھی ہے اس کو مفول بھی کیوں کہتے ہیں اس لئے کیوں کہ ما قبل میں یہ جو ذربتو کا فعل ہے وہ اس کے ساتھ کیا گیا ہے یعنی فعل اس پر واقع ہوا ہے اگر یہ زید نہ ہوتا تو یہ ذرب کا فعل ہو ہی نہیں سکتا تھا بھئی ذرب کے لئے ہمیشہ مضروب چاہیے بغیر مضروب کے ذرب کا فعل ہو ہی نہیں سکتا شرب کے لئے ہمیشہ مشروب چاہیے شرب کا فعل بغیر مشروب کے ہو ہی نہیں سکتا عقل کے لئے ہمیشہ معقول چاہیے بھئی جب تک کوئی کھائی جانے والی چیز نہیں ہوگی عقل یعنی کھانے کا فعل نہیں ہو سکتا یہ یوں کہو ماں قبل ولا فعل اس کے سبب سے کیا گیا ہے توجہ ہے باسببیہ میں بنا رہا ہوں پہلے میں نے باقو الزاق کیلئے بنایا کہ اس فعل کو اس کے ساتھ کیا گیا ہے یعنی اس پر واقع ہوا ہے اب میں باقو ثبابیت والا بناتا ہوں اس فعل کو کیا گیا ہے اس کے سبب سے اس کی وجہ سے یہ زید تھا تو یہ ولی ذرب بھی ہوئی اگر زید نہ ہوتا تو یہ ولی ذرب بھی نہیں ہو سکتی تھی معلوم ہوا ذرب کا فعل اس مفعول بیہی یعنی اس زید کی وجہ سے اس کے سبب سے ہوا ہے یہ نہ ہوتا تو یہ فعل نہیں ہو سکتا تھا بات سمجھ میں آگئے تو المفعول بیہی کس معنی میں ہے اللذی فعل بیہی اور اس کا کیا معنی ہے وہ چیز جس کی وجہ سے فعل کیا جائے یا وہ چیز جس کے ساتھ فعل کیا جائے تو اللذی فعل بیہی یہاں زمیر کس کو راجے کی اللذی کو یہ ہم نے کھول لیا تھا اصل میں تھا المفعول بیہی پھر ہم نے کھول کر کیا بنا لیا اللذی فعل بیہی بنا لیا تو اللذی فعل بیہی میں حاضر امیر کس کو راجے اللذی کو راجے اور المفعول بیہی میں اب آجاؤ المفعول بیہی میں بلکل وہی ترکیب ہے جو اللذی فعل بیہی میں کی گئی کیسے ترکیب ہوگی المفعول بیہی اس میں موصول مفعول یہ جو اس میں مفعول کا سیغہ ہے یہ اس کا صلح اس میں مفعول کے لئے کیا چاہیے نائب فائل چاہیے تو آگے بیہی جو جار مجرور ہے یہ اس کا نائب الفائل ہے اور بیہی کی حاضر امیر کس کو لٹائیں گے الف لام کو کیونکہ یہ ہے اس میں موصول بات سمجھ بھی آئی کہ نہیں المفعول بیہی یہ وہی اللذی فعلا بیہی ہے بھئی اور اللذی فعلا بیہی میں حاضر امیر کس کو لٹائی تھی اللذی کو تو المفعول بیہی میں حاضر امیر کس کو لٹاؤ الفلام کو کیونکہ یہ اس میں موصول ہے اور فعیلہ کے لیے نائب الفائل کس کو بنایا تھا بیہی کو تو مفعول جو اس میں مفعول کا سیغہ آیا اس کے لیے بھی نائب الفائل چاہیے تو کس کو بنائیں گے اسی بیہی کو بنائیں گے تو المفعول بیہی کیا مانا وہ چیز جس کی وجہ سے فیل کو کیا جائے یا یوں کہیں وہ چیز جس کے ذریعے سے فیل کو کیا جائے تو یہ بیہی کیا ہے نائب الفائل ہے بھئی اس مفعول کے سیغے کے لیے دوسرا لفظ لے آئیں المفعول فیہی المفعول فیہی اس کو ذرا کھولیں المفعول کس معنی میں اللذی فعلا کے معنی میں اور فیہی کو اسی طرح ساتھ لے آؤ اللذی فعلا فیہی اللذی وہ چیز فعلا کے فیل کو کیا گیا فیہی اس میں یعنی وہ زمانہ یا مکان جس میں فیل کو کیا گیا بھئی تو المفعول فیہی اب اس کی ترکیب کریں الفلام اس میں موصول مفعول اس میں مفعول ہے یہ صلاح ہے کس کا الفلام کا اور یہ اس کے لیے نائب الفائل چاہیے وہ کیا ہے فیہی جو آگے جار مجرور آ رہا ہے المفعول فیہی یہ کس معنی میں ہے اللذی فعلا فیہی اور اللذی فعلا فیہی کے اندر فیہی نائب الفائل تھا فعلا کے لیے تو مفعول کے لیے بھی یہ فیہی کیا ہے نائب الفائل ہے بات سمجھ میں آگے ترجمہ کیجئے المفعول فیہی وہی اللذی فعلا فیہی کے ساتھ ترجمہ کرو المفعول فیہی وہ چیز کے فیل کو کیا گیا فیہی اس میں یعنی وہ زمانہ یا مکان جس میں فیل کو کیا گیا معلوم ہوا اس المفعول فیہی کے اندر یہ فیہی بھی کیا ہے نائب الفائل ہے اس میں مفعول کے لیے اور حاضر امیر کس کو راجے ہے الف لام کو راجے ہے اب آئیے المفعول لہو یہ المفعول لہو کس معنی میں ہے اللذی فعل لہو ترجمہ کیجئے اللذی وہ چیز کے فعلہ فعل کو کیا گیا لہو اس کی وجہ سے اور یہ فعلہ کے لئے نائف فعل یہی لہو ہے اجار مجرور اور یہ حاضر امیر کس کو راجے ہے اللذی کو راجے ہے بات سمجھ میں آگئے تو المفعول لہو اب اس کی ترکیب کیجئے الف لام اس میں موصول اور مفعول یہ اس میں مفعول ہے یہ صلح بنے گا کس کے لئے اس میں موصول الف لام کے لئے اور لہو یہ جار مجرور یہ نائب الفعل ہے اور یہ حاضر امیر کس کو راجے یہ الف لام کو راجے ہے ترجمہ کیجئے المفعول لہو وہ چیز جس کی وجہ سے فعل 절대 فعل کو کیا گیا بات سمجھ میں آگے معلوم ہوا اس کے اندر یہ بہو نہیب الفائل ہے اس کے اندر یہ نائب الفائل ہے اس کے اندر یہ نائب الفائل ہے اور ان سب کے اندر یہ جو ضمیریں ہیں یہ جو غائب کی ضمیر مجرور ہے یہ لوٹ رہی ہے الف لام کو تو یہ ضمیریں لوٹ رہی ہیں الف لام کو اب آگے آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے کہ المفعول معاہو کی بھی یہی ترکیب ہے یعنی جیسے المفعول بیہی اور فیہی اور لہو کے اندر یہ جو جار مجرور تھے یہ نائب الفائل بن رہے تھے تو المفعول معاہو اس کے اندر یہ معاہو جو ہے یاد رکھو یہ معاہ ہے مضاف اور ہا زمین ہے مضافن علے یہ جار مجرور تو نہیں یہ مضاف مضافلے ہیں لیکن یہ بھی نائب الفائل بنیں گے جیسے بھی فیہی اور لہو نائب الفائل تھے تو المفعول معاہو ذرا اس کو کھول لیں اللذی فعلا معاہو وہ چیز فعلا کے فعل کو کیا گیا معاہو اس کے ساتھ تو یہ معاہو کیا بنے گا نائب الفائل کس کے لیے فعلا فعل کے لیے اور حاز امیر کس کو راجے ہے اللذی کو اب پھر اس کو جوڑ لیں المفعول معاہو اس کی کیا ترکیب علف لام اس میں موصول مفعول سیغہ اس میں مفعول اور معاہو یہ مضاف مضافلے مل کر اس کے لیے نائب الفائل اور حاز امیر کس کو راجے علف لام کو تو اس میں مفعول اپنے نائب الفائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ سلہ ہوا علف لام کے لیے تو یہی اب بیان کریں گے کتاب پر دیکھئے تو کہتے ہیں فَقَوْلُ هُو مَعَهُ مُفْعُوا مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُہُ تو ماتین کا قول جو ہے مَعَهُ مَفْعُولُ مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ کہتے ہیں یہ مفعول مَعْلَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ یعنی نائب الفائل ہے مَعَهُ کیا ہے؟ نائب الفائل ہے اُسْنِدَ اِلَيْهِ الْمَفْعُولُ اس کی طرف مفعول کے سیغے کا اصناد ہوا ہے توجہ ہے الْمَفْعُولُ مَعَهُ یا مَعَهُ نائب الفائل ہے کس کے لیے؟ یہ جو مفعول کا سیغہ ہے تو کہتے ہیں اُسْنِدَ اِلَيْهِ الْمَفْعُولُ اس کی طرف جو ہے یہ مفعول کے لفظ کا اصناد کیا گیا ہے کَمَا اُسْنِدَ اِلَى الْجَارِ وَالْمَجْرُورِ فِي الْمَفْعُولِ بِهِ وَفِيهِ وَلَهُ جیسے کہ جار مجرور کی طرف اصناد کیا گیا ہے مفعول بِهِ فِيهِ وَالْلَهُ مِهِ وَالْزَمِيرُ الْمَجْرُورُ رَاجِعُنْ إِلَى الْلَّامِ بھئی اَلْمَفْعُولُ مَعَهُ مَعَ مُزَافُ حَا زَمِير مُزَافُنِ الْمَجْرُورِ ہے اور یہ حَا زَمِير کس کو راجے؟ الْفْلَام کو وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَالْزَمِيرُ الْمَجْرُورُ رَاجِعُنْ إِلَى الْلَّامِ اور مَعَهُ کی جو زمیر مجرور ہے وہ لوٹ رہی ہے الفلام کی طرف وَعَتُوا ذِرَعَ النَّسْبِهِ یہاں سے اب اعتراض کا جواب دیں گے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا بتایا کہ یہ مَعَا هُو نائب الفائل ہے اور نائب الفائل تو مرفوع ہوتا ہے اور مَعَا هُو دیکھو مَعَا یہ تو منصوب ہے نائب الفائل تو مرفوع ہوتا ہے اور یہ مَعَا تو منصوب ہے یاد رکھنا یہ جو مَعَا ہے نا مَعَا یہ معرب ہے یہ معرب ہے اور یہ کلام کے اندر کبھی ظرف واقع ہوتا ہے اور کبھی حال بنتا ہے کبھی کلام میں یہ ظرف یعنی مفول فی بنتا ہے اور کبھی یہ حال بنتا ہے اور مفول فی بھی منصوب ہوتا ہے اور حال بھی منصوب ہوتا ہے تو یہ مَعَا اکثر اکثر منصوب ہی استعمال ہوگا کیونکہ یا تو یہ ظرف بنے گا یا حال بنے گا تو یہ معرب ہے بھئی معرب اور پتہ کیسے چلے گا کہ یہ معارب ہے یاد رکھو یہ جو معا ہے یہ اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی بغیر اضافت کے بھی استعمال ہوتا ہے دیکھو معا ہو معا مضاف ہا زمین مضافون یہاں اضافت کے ساتھ ہے آپ ذرا اس کی اضافت ختم کر دیں تو کیا بن جائے گا معن جاء زیدن و عمرن معن زید اور عمر اکٹھے آئے یہ معن یہی معا ہے دیکھو آپ نے اضافت ختم کی تو اس پر تنوین آگئی معلوم ہوا یہ معرب ہے اگر یہ مبنی ہوتا تو مبنی پر تو تنوین نہیں آتی تو یہ معرب ہے تو جب یہ معرب ہے اور آپ نے اس کو نائب الفائل قرار دے دیا ہے تو پھر تو اس پر رفع آنا چاہیے تو اس کا جواب دیں گے اس کا جواب دیں گے کہ ایسا لفظ جو اکثر منصوب استعمال ہوتا ہو اکثر منصوب استعمال ہوتا ہو تو بعض نحوی حضرات آپ نے یہ عذر پیش فرمایا ہے کہ ایسا لفظ جو اکثر منصوب استعمال ہوتا ہو اس کی طرف جب فعل کا اسناد کیا جائے تو اس کو منصوب ہی چھوڑ دیتے ہیں یعنی جس حالت پر وہ اکثر ہوتا ہے اسی حالت پر اس کو برقرار رکھتے ہیں اور یہ معا اکثر کس حال پر ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو لہذا اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا جائے گا معا اکثر ظرف استعمال ہوتا ہے یا حال ظرف بھی منصوب حال بھی منصوب تو جب اس کی طرف فعل کا اسناد کیا گیا تو اس پر رفع آنا چاہیے لیکن اس پر اسی نصب کو چلنے دیا گیا کیونکہ اس پر اکثر کیا آتا ہے نصب آتا ہے تو اسی کو باقی رکھا گیا تو اگرچہ یہ نائب الفائل ہے لیکن اس کو اسی وجہ سے منصوب چھوڑ دیا گیا کیونکہ یہ اکثر کس طرح استعمال ہوتا ہے نصب کے ساتھ جی اب دیکھئے بھئے کتاب پر وہ جو جائز قرار دیا ہے بعض نحویوں نے ماں سے مراد ہے ذابطہ اور قانون وَعَتُو ذِرَعَن نَصْبِهِ اور عزر پیش کیا گیا اس مَعَهُ کے نصب سے بِمَا جَوْوَزَهُ بَعْضُ النُّحَاتِ اس ذابطے سے کہ جائز قرار دیا ہے بعض نحویوں نے وہ جو ذابطہ ہے کہ جائز قرار دیا ہے بعض نحویوں نے بھئے وہ کونسا ذابطہ ہے بات ابھی بھی پوری طرح واضح نہیں تو آگے پھر بیان چاہیے تو من کے ساتھ بیان کر رہے ہیں تو یہ من بیان ہے ماں کا اور ماں سے کیا مراد ہے قانون اور ذابطہ کہ اس ذابطے کی وجہ سے وہ جو بعض نحویوں نے جائز قرار دیا ہے وہ ذابطہ کیا ہے کہتے ہیں مِن اِسْنَادِ الْفِعْلِ اِلَا لَازِمِ النَّصْبِ یعنی کہ فیل کا اِسْنَاد کرنا لازم النصب کی طرف یعنی ایسا اسم جس کے ساتھ نصب لازم ہو یہ معا بھی جو ہے اکثر اکثر کس طرح استعمال ہوتا ہے نصب کے ساتھ تو گویا اس کے ساتھ نصب لازم ہی ہے بھئی تو کہتے ہیں مِن اِسْنَادِ الْفِعْلِ اِلَا لَازِمِ النَّصْبِ یعنی وہ جو فیل کا اِسْنَاد کیا جائے کسی لازم النصب کی طرف وَتَرْكِهِ مَنصُوبًا اور اس کو منصوب ہی چھوڑ دیا جائے جَرْيَنْ عَلَامًا چلتے ہوئے اسی نصب پر ماں سے مراد ہے نصب اور ہوا ہوا زمیر راجے ہے لازم النصب کو علامہ اسی نصب پر چلتے ہوئے ہوا علیہی جس پر وہ لازم النصب تھا جس پر وہ لازم النصب تھا فِي الْاکسَرِ اکسر احوال کے اندر بھئی پھر ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں وَعَتُوزِرَ عَنَّسْبِهِ بِمَا جَوَّزَهُ بَعْضُ النُحَاتِ اور عُذر پیش کیا گیا ہے اس مَعَهُ کے نصب سے اس قاعدے کے ذریعے اس ذابطے کے ذریعے کہ جائز قرار دیا ہے بعض نحویوں نے مِن اصناد الفعلی الٰ لازم النصب و ترکی ہی منصوبا یعنی فیل کا اصناد کرنا لازم النصب کی طرف اور اس کو منصوب ہی چھوڑ دینا جرین علامہ حُوَ علیہی فِي الْاکسر چلتے ہوئے اسی نصب پر جو اس لازم النصب پر اکسر ہوتا ہے اس پر چلتے ہوئے فیل کا اصناد جب لازم النصب کی طرف کیا جاتا ہے تو اس کو اسی طرح منصوب چھوڑ دیا جاتا ہے اس کی اس حالت پر جس پر وہ اکثر ہوتا ہے وَإِلَيْهِ ذُّهِبَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ اور اسی کی طرف جایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی یعنی اسی کی طرف زہار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ عَلَى قِرَاءَةِ النَّصْبِ لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنَكُمْ اس کے آگے جو بَيْنَكُمْ ہے یاد رکھو یہ بَيْنَكُمْ مُزَافْ مُزَافِلِ مِلْكَرْ یہ فاعل ہے تَقَطْعَكَ یہ فاعل ہے تَقَطْعَكَ اور باز کی راتوں میں تو یہ منصوب ہے اور باز کے اندر باقاعدہ اس پر رفع آیا ہے لَقَدْ تَقَطْعَ بَيْنُكُمْ بَيْنَكُمْ لیکن باز قراتوں میں تو نصب ہی ہے تو چاہے رفع والی قرات ہے چاہے نصب والی قرات ہے ہیں دونوں کے اندر یہ نائب الفائل تو جنہوں نے رفع پڑا ان پر تو کوئی اشکال نہیں لیکن جنہوں نے نصب پڑا ان پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو نائب الفائل ہے پھر اس پر نصب کیوں ہے تو وہی جواب جو ابھی ذکر ہو گیا وہی عذر یہاں بھی پیش کیا جاتا ہے کہ بینہ جو ہے لازم النصب ہے یہ ہمیشہ نصب کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو لہٰذا جب اس کی طرح فیل کا اصناد کیا گیا تو اس کو اسی طرح منصوب چھوڑ دیا گیا اس کے ان احوال پر چلتے ہوئے جو اس میں اکثر ہوتے ہیں یعنی اکثر یہ منصوب ہوتا ہے تو اس کو منصوب ہی چھوڑ دیا گیا لیکن ہے یہ نائب الفائل ہی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں لَقَدْ تَقَدْ تَعَبَيْنَكُمْ بنابر نصب والی قیرات کے بھئے اس پر اشکال ہوتا ہے نا بھئے رفع والی قیرات میں تو وہ رفع چاہیے اور رفع اس پر آ رہا ہے اعتراض صرف کس پر ہوتا ہے نصب والی قیرات پر تو اس میں بھی یہی جواب دیا تو لَقَدْ تَقَدْ تَعَبَيْنَكُمْ تحقیق قطع تعلق ہو گیا تمہارے درمیان مشرقین سے کہا جائے گا قیامت کے دن مشرقین آئیں گے اور ساتھ وہ چیزیں جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے تھے وہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گی تو ان سے کیا کہا جائے گا کہ تمہارے وہ شریک کہا ہے لَقَدْ تَقَدْ تَعَبَيْنَكُمْ تمہارے درمیان قطع تعلق ہو چکا ہے تو کہتے ہیں وَإِلَيْهِ دُهِبَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى اور اسی اعتذار کی طرف جایا گیا ہے یعنی یہی عذر پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں بھی لَقَدْ تَقَدْ تَعَبَيْنَكُمْ عَلَى قِرَاءَةِ النَّصْبِ کس قرار پر؟ نصب والی قرار پر کہ یہاں نصب اس لئے چھوڑ دیا گیا وَفِي بَعْضِ الْحَوَاشِي اور کہتے ہیں بَعْضِ حَوَاشِي کے اندر یہ بات درج ہے کہ اَنَّ حَاظَرْ رَأْيُ شَرِیفٌ جِدًّا کہ یہ رائے بڑی شریف یعنی بڑے شرف والی ہے اردو والا شریف نہیں بھئی اردو میں تو شریف کہتے ہیں جو سیدھا سادھا آدمی ہو شریف یہاں شریف شرف سے ہے شرف یعنی اونچے درجے والی یہ بڑے اونچے درجے والی رائے ہے یعنی بڑی اعلی رائے ہے کونسی رائے؟ یہ جو مَعَهُو کو نائب الفائل قرار دیا گیا الْمَفْعُولُ مَعَهُو اس کے اندر یہ مَعَهُو کو نائب الفائل جو قرار دیا گیا ہے یہ بڑی اعلی رائے ہے اس کی موافقت ہو گئی قرآن کے ساتھ قرآن کے اندر بھی بینکم فائل ہے اور اس کو منصوب ہی چھوڑ دیا گیا اور المفعول معاہو میں بھی معاہو نائب الفائل ہے اور اس کو منصوب ہی چھوڑ دیا گیا تو قرآن کے ساتھ بھی اس کی موافقت ہو گئی جب اس کو نائب الفائل قرار دیں اور نیز مفعول بیہی مفعول فیہ اور مفعول لہو کے ساتھ بھی اس کی موافقت ہو گئی ان میں بھی یہ جو بیہی فیہی اور لہو ہیں وہ کیا ہیں نائب الفائل اور یہاں پر بھی کیا کہا کہ یہ معاہو نائب الفائل ہے تو کہتے ہیں اور باز حواشی میں ہے کہ یہ رائے جو ہے بڑی اونچی ہے بڑی اعلی ہے کہ جس معاہو کو نائب الفائل قرار دیا گیا وقیلا اور کہا گیا ہے یہ دوسری توجہ کر رہے ہیں وقیلا الوجہ اور کہا گیا ہے وجہ یہ ہے یعنی اس کی ترکیب میں کہ اَن يُجْعَلَ مِن قَبِيلِ کہ اس کو اس قبیل سے بنا دیا جائے وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّزَوَانِ حِيلَ حَالَ يَحُولُ حَیْلُولَ کا معنی ہے حائل ہونا رکاوٹ ڈالنا اسی سے حیل فیل مجھول لائے گیا بَيْنَ الْعَيْرِ عیر کہتے ہیں گدے کو بھئی اور زیادہ تر اس کا اطلاق ہوتا ہے جنگلی گدے پر بھئی اور نَزَوَان نَزَوَان کا معنی ہے پھرتی دکھانا تیزی دکھانا اور اسی طرح چھلانگ لگانا تو معنی کیا ہے حِيلَ بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّزَوَانِ رکاوٹ ڈال دی گئی جنگلی گدے اور اس کی چھلانگ کے درمیان یہ یوں کو جنگلی گدے اور اس کی پھرتی اور تیزی کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی یہ ضرب المصل بن چکا ہے بھئی یہ دراصل مصرہ ہے ایک شیر کا ایک شاعر نے کہا تھا کوئی شاعر تھا کسی جنگ میں وہ زخمی ہو گیا یا کسی نے زخمی کر دیا شدید زخمی ہو گیا اور بڑے لمبے عرصے تک وہ بستر پر پڑا رہا ایک سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک تو گھر والے بھی اتنا طویل بیمار ہو خدمت کر کر کے تھک جاتے ہیں تو ایک دن اس کی بیوی نے اس کے سامنے ہی کسی سے کہہ دیا نہ تو یہ زندہ ہے کہ اس سے کسی چیز کی امید کی جائے اور نہ یہ مردہ ہے کہ اس کو قبر میں ڈال دیا جائے تو اس کو بیوی کی یہ بات سن کر بڑا غصہ چڑا اور اس نے ارادہ کیا کہ اٹھوں تلوار اٹھاؤں اور بیوی کو قتل کر دوں لیکن اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے اپنے اس ارادے پر عمل نہ کر سکا کہ اٹھے تلوار اٹھائے اور بیوی کو کیا کر دے قتل کر دے وہ اٹھنا ہی اس کے لئے مشکل تھا کہاں تلوار اٹھاتا اور اس کو قتل کرتا تو لہٰذا وہ اپنے اس ارادے کو پورا نہ کر سکا تو اس موقع پر اس نے شیر کہا اور اس کا ایک مصرہ یہ ہے وَقَدْ حِیلَ بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّ زَبَانِ کہ میں نے تو بیوی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن جنگلی گدے اور اس کی چھلان کے درمیان اس کی پھرتی کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی تو یہ ضرب المسل بن چکا ہے جب کوئی طاقتور آدمی ہو اور کسی معاملے میں وہ عاجز آ جائے اس چیز کو وہ کر نہ سکے تو اس وقت کہتے ہیں کہ وَقَدْ حِیلَ بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّ زَبَانِ تو اب اس کے اندر دیکھو وَقَدْ حِیلَ بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّ زَبَانِ یہاں حیلہ فیل مجھول آیا اور فیل مجھول کے لئے کیا چاہیے نائب الفائل چاہیے تو یہ نائب الفائل کیا ہے کس کو بنائیں نائب الفائل کا پتہ نہیں چل رہا اور پیچھے کے آیا تھا پہلے جو ہم نے ترکیب کی اَلْ مَفْعُولُ بِهِ وَفِيهِ وَلَهُ ان کو ہم نے کیا بنایا تھا نائب الفائل کیوں بنایا تھا کیونکہ وہ جار مجرور تھے اور مجرور بھی دراصل کیا ہوتا ہے مفعول بھی غیر سریح ہوتا ہے اور فیل مجھول آیا جائے تو مفعول بھی کو کیا بناتے ہیں نائب الفائل تو اس لئے وہاں پر وہ جار مجرور کو نائب الفائل قرار دیا گیا تھا کیونکہ وہ مفعول بھی غیر سریح تھا اور یہاں تو کوئی جار مجرور بھی نہیں ہے خیلہ بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّزَوَانِ یہ تو آگے ظرف آ رہا ہے تو پھر اس کے اندر بائے غلمائے نحو جو ہیں وہ اور تعویل کرتے ہیں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بعض اوقات کسی فیل کے فائل یا نائب الفائل کا پتہ نہ چلے تو پھر اس فیل کے اندر ضمیر اسی کے مصدر کو لٹا دیتے ہیں اسی کے مصدر کو لٹا دیتے ہیں مثلا فعیلہ فیل آیا کسی جگہ پر اور اس کے نائب الفائل کا پتہ نہیں چل رہا تو پھر فعیلہ کے اندر ہی ہوا ضمیر اس کے مصدر کو لٹا دیں گے فعیلہ ہوا اور یہ ہوا ضمیر کس کو راجے اسی کے مصدر کو اسی فعیلہ کے مصدر کو اور فعیلہ کا مصدر کیا فعلن فعلن تو پہلے کیا تھا فعیلہ ہوا ہوا کی جگہ مصدر کو ہی لے آو تاکہ بات واضح ہو جائے فعیلہ فعلن فعیلہ فعلن اور پھر یاد رکھو اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں ترجمہ یوں کرتے ہیں دیکھو کیا بن گیا پہلے کیا تھا فعیلہ پھر اس کے اندر ضمیر نکالی کس کو راجے کی اسی کے مصدر کو پھر ضمیر کی جگہ اس مصدر ہی کو لے آئے بات سمجھانے کے لئے کہ یہ کیا ہے فعیلہ فعلن ہے بھئی اور پھر یہ جو فعیلہ فعل ہے اس کو بدل دیتے ہیں آگے فعلن مصدر کو اسی طرح رکھتے ہیں یہ فعیلہ فعل کو بدلتے ہیں اور اس کی جگہ یا قعو یا وقعا یا حسلہ وغیرہ کوئی فعل موقع کے مطابق لے آتے ہیں تو فعیلہ فعلن کس معنی میں ہوا وقعا فعلن فعل ہوا یا ثبتہ فعلن فعل ہوا معنی سب کا ایک ہی ہے تو فعیلہ فعلن کا کیا معنی وقعا فعلن یا حسلہ فعلن فعل حاصل ہوا یعنی فعل ہوا بات سمجھ میں آگئی تو یہاں پر حیلہ آیا بھئی اور یہ حیلہ فعل مجھول ہے اور اس کے نائب فائل کا پتہ نہیں چل رہا اور آگے کوئی جار مجرور بھی نہیں ہے کہ اس کو اس کا نائب الفائل بنا دیں تو پھر کہتے ہیں اسی کے اندر ضمیر نکالو اور اس کے مستر کو لوٹا دو حیلہ ہوا حیلہ ہوا بین العیری ونزوان اور ہوا ضمیر کس کو راجے اسی کے مستر کو تو ہوا کو ذرا ہٹا دو اسی کے مستر کو لے آو حیلہ حیلولتو اس کا مستر حیلولہ ہے حالہ حلو حیلولتن تو حیلہ حیلولتو بین العیری ونزوان اور پھر میں نے ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی بتلایا کہ وہ فعل کو بدل دو تو حیلہ کو ہٹائیں اور وقعہ لے آئیں حیلولہ واقع ہوا رکاوٹ واقع ہو گئی بین العیری ونزوان جنگلی گدے اور اس کی چھلانگ میں یا اس کی پھرتی میں دیکھو مانا بہترین ہو گیا تو معلوم ہوا بعض نحوی حضرات کیا فرماتے ہیں کہ فعل مجھول کے نائی فائل کا پتا نہ چلے تو اس کے اندر ضمیر اسی کے مستر کو لوٹا دو بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وقیلہ اور کہا گیا ہے دیکھو اس دوسرے قول کو قیلہ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں اور پہلی رائے جو تھی کہ معاہو اس کو کیا بنا دو نائیب الفائل اس کو اعلی رائے قرار دیا اور دوسرے کو قیلہ کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ بعض نحوی اس سے اختلاف کرتے ہیں قیلہ سیغہ تمریز ہے اس کے ساتھ کمزور قول کو نقل کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں وقیلہ اور کہا گیا ہے الوجہ کی اس کی ترقیب میں وجہ یہ ہے کہ اَنْ يُجْعَلَ مِنْ قَبِيلِ کہ اس کو بنا دیا جائے اس قبیل سے وَقَدْ حِیلَ بَيْنَ الْعَيْرِ وَالنَّزَوَانِ فَإِنَّ مَفْعُولَ مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فِيهِ الزَّمِيرُ الرَّاجِعُ الْا مَسْدَرِهِ اس لیے کیونکہ مفعول مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ جو ہے فِيهِ وہ اس حیلہ کے اندر جو ہے یہ جو حیلہ کا فیلہ ہے اس کے اندر جو ہے مفعول مَالَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ جو ہے الزَّمِيرُ الرَّاجِعُ الْا مَسْدَرِهِ وہ ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اس کے مصدر کو ای حیل الحیلولتو دیکھو یہ ہے تقدیر عبارت لِأَنَّ بَيْنَا بھائی سوال کہ حیلہ کے اندر ضمیر اسی کے مصدر کو راجے کی یہ بینہ آگے آ رہا ہے اس کو نائب الفائل کیوں نہیں بنایا تو یہ علماء نحو جنہوں نے ضمیر مصدر کو راجے کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ بینہ لازم الظرفیت ہے یہ ہمیشہ ظرف ہی بنتا ہے اس میں مفول فی ہی بننا ہے اس نے ظرف بننا ہے اور اس نے منصوب رہنا ہے یہ لازم نصب ہے اس کے ساتھ نصب لازم ہے تو لہذا اس لئے اس کو نائب الفائل نہیں بنا سکتے تو حیلہ کے اندر ضمیر اسی کے مصدر کو لوٹا کر اس ضمیر کو نائب الفائل بنائیں گے تو کہتے ہیں لِأَنَّ بَيْنَا لِلُزُومِ ذَرْفِيَّتِهِ اس لئے کیونکہ بَيْنَا جو ہے لِلُزُومِ ذَرْفِيَّتِهِ اپنی ظرفیت کے لازم ہونے کی وجہ سے لَا يُقَامُ مَقَامَ الْفَاعِلِ یہ فائل کے قائم مقام نہیں ہو سکتا فَعَلَا هَادَا تو بنابر اس توجیح کے يَقُونُ مَعْنَاهُ معنی یہ ہو جائے گا الَّذِي فُعِلَ فِعْلٌ بِمُسَاحَبَتِهِ دیکھو وہی عبارت لیا ہے جو اوپر تھی الْمَفْعُولُ مَعَهُ اَيِّ الَّذِي فُعِلَ بِمُسَاحَبَتِهِ توجہ ہے تو وہاں پر دیکھو صرف فعلہ ذکر تھا اب یہاں کیا کہا الَّذِي فُعِلَ فِعْلٌ بِمُسَاحَبَتِهِ یعنی فعلہ کی ضمیر کس کو لوٹا دی اسی کے مستر کو لوٹا دی تو تقدیر عبارت کیا بن گئے الَّذِي فُعِلَ فِعْلٌ بِمُسَاحَبَتِهِ یعنی مَفْعُول مَعَهُ وہ چیز ہے فُعِلَ فِعْلٌ کہ فعل کو کیا جائے بِمُسَاحَبَتِهِ اس کے مُسَاحَبَت میں اور یہ بھی یاد رکھنا بھئی کہ یہ جو خیلہ بین العیر والنزوانی اس کے اندر جو پہلی توجہ ذکر کی وہ بھی جاری ہو سکتی ہے کہ اسی بین العیر والنزوان کو کیا بنا دیا جائے خیلہ کے لیے نائب الفائل بنا دیا جائے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بینہ پر نصب کیوں ہے تو جواب وہی جو پیچھے گزر گیا کہ چونکہ بینہ جو ہے لازم نصب ہے لہٰذا اس کو نائب الفائل بنانے کے باوجود اسی نصب پر چھوڑ دیا گیا جس نصب پر یہ اکثر ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئے فعلہ هذا تو اس توجیح کی بنا پر یہ جو دوسری توجیح ہے یقون معناہ مفعول معاہو کا معنی کیا ہوگا وہ جو اوپر مطن میں آئے تھا المفعول معاہو اس توجیح کی بنیاد پر اس کا معنی کیا ہوگا اللذی فعل فعل بمصاحبتی اللذی فعل فعل وہ چیز کے فعل کو کیا گیا یا فعلہ کی جگہ وقعہ لے آو وہ چیز کے وقع فعل کے فعل واقع ہوا بمصاحبتی اس کے مصاحبت کے ساتھ بات سمجھ میں آگئے تو یہ معنی ہوگا علا ان یکون مفعول ما لم یسم فعلہو ضمیرا راجعا الى مصدرہ بنابر اس کے کہ مفعول ما لم یسم فعلہو جو ہے ضمیرا ایسی ضمیر ہے راجعا الى مصدرہ جو لوٹ رہی ہے اسی کے مصدر کی طرف بھئی دیکھئے المفعول معاہو دوسری توجیح ذکر کر رہے ہیں دوسری توجیح کے مطابق پہلی توجیح کیا تھی کہ یہ معاہو اسی کو نائب الفائل بنا دو دوسری توجیح کیا ہے کہ معاہو یہ تو لازم النصب ہے لازم الظرفیت ہے لہٰذا یہ نائب الفائل نہیں بن سکتا تو مفعول کے اندر نائب الفائل کی ضمیر نکال لو اور وہ مفعول کے اندر نائب الفائل کی ضمیر ہے کس کو لوٹا دو اسی کے مستر کو اسی کے مستر کو لوٹا دو اور یہ معہو کی حازمی کس کو لوٹا ہو علف لام کو لوٹا ہو یہ ربط دے رہی ہے ترکیب سمجھ میں آئی تو یہ معنی ہے علا ان یکونا بنابر اس کے کہ مفعول معلم يسم فاعلوہو کہ اس کا مفعول معلم يسم فاعلوہو جو ہے زمیراً ایسی زمیر ہے راجعاً الى مستر ہی جو لوٹ رہی ہے اسی کے مستر کی طرف والزمیر المجرور للموصول اور وہ زمیر جو مجرور ہے وہ موصول کے لئے ہے المفعول معہو المفعول کے اندر زمیر نکال لے ہوا وہ کیا ہے نائف فائل کس کو لوٹ رہی ہے مستر کو تو وہ زمیر وہ تو مرفوع ہے اور المفعول معہو یہ ہا زمیر کیا ہے مجرور ہے یہ ہا زمیر یہ علف لام کو لوٹ رہی ہے یہی بیان کر رہے ہیں والزمیر المجرور للموصول کہ وہ زمیر جو مجرور ہے وہ اس میں موصول کے لئے ہے یعنی اس کی طرف لوٹ رہی ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا دو ترقیبیں انہوں نے بتا دیں کہ آپ معہو کو بھی نائف الفائل بنا سکتے ہیں اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو ظرف ہی رہنے دیں البتہ یہ جو مفعول کے اندر ہوا زمیر نکال لیں وہ نائف الفائل ہے جو اسی کے مستر کو یعنی فعل ان کو لوٹ جائے گی بات سمجھ میں آگئی ہوا مذکورن بعد الواوی امفعول معاہو وہ ہے جو مذکور ہوتا ہے واؤ کے بعد کس کے بعد مذکور ہوتا ہے واؤ کے بعد اخترازن عن المذکور ابعد غیری ہی تو اس قید کے در یہ اختراز کیا اس سے جو مذکور ہو واؤ کے علاوہ کے بعد صاحب جامی فرما رہے ہیں اخترازن عن المذکور بعد غیری ہی کہ یہ جو واؤ کے بعد مذکور ہونے کی قید لگائی اس کے ذریعے در اصل اختراز ہے جو واؤ کے علاوہ کے بعد واقع ہو یعنی واؤ کے علاوہ یعنی فا وغیرہ کے بعد جو واقع ہوگا وہ مفعول معاہو نہیں ہو سکتا مفعول معاہو ہمیشہ کس کے بعد آئے گا واؤ کے بعد آئے گا تو کہتے ہیں اخترازن عن المذکور بعد غیری ہی کل فائی کہتے ہیں اس قید کے ذریعے احتراز کیا اس اسم سے جو مذکور ہو وہ کے علاوہ کے بعد جیسے کہ فا وغیرہ ہیں لمصاحبتہ معمول فعل لمصاحبتہ یاد رکھنا یہ مصاحبت مصدر ہے اور مصدر بھی اپنے فعل جیسا عمل کرتا ہے اور یہ حازمید یہ مفعول معہو کو راجے ہے وہ مصاحبت کون کرتا ہے مفعول معہو کرتا ہے تو یہ ہے فاعل مصاحبت کرنے والا اور کس کے مصاحبت کرتا ہے معمول فعل یہ منصوب ہے یہ مفعول بھی ہے مصاحبت کے لئے لمصاحبتہ معمول فعل اس وجہ سے کہ وہ مفعول معہو مصاحب ہوتا ہے معمول فعل کا بھئی لمصاحبتہ میں لام آیا تو یہ لام کس سے متعلق ہے جار مجرور کس سے متعلق ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو ہوا مذکورن یہ جو اس میں مفعول کا صیغہ آیا مذکورن یہ اس کے ساتھ متعلق ہے لمصاحبتہ اس کو جوڑے مذکورن سے مفعول معہو مذکور ہوتا ہے مفعول معہو واؤ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے لمصاحبتہ اس وجہ سے کہ وہ مصاحب ہوتا ہے معمول فعل کا تو یہ لام یاد رکھو تعلیل کے لئے ہے لام اجلیہ ہے علت بیان کرنے کے لئے ہے تو کہتے ہیں اللام متعلق بمذکورن یہ لام جو ہے مذکورن سے متعلق ہے یہاں آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں بمذکورن کیونکہ بات جارہ داخل ہے اور آپ چاہیں تو بمذکورن پڑھیں یعنی اعراب حکائی کیونکہ یہ لفظ کہاں سے لیا وہ اوپر متن سے ہوا مذکورن اور متن کے اندر تو اس لفظ پر رفع تھا تو آپ بھی یہاں رفع پڑھ سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں اعراب حکائی بھئی تو یہ اعراب حکائی ہے لیکن مثلا کیسے پڑھا اللام متعلق بمذکورن تو مذکورن کیوں پڑھا اعراب حکائی کی وجہ سے البتہ محلن یہ بھی مجرور ہے کیونکہ بات جارہ داخل ہے تو کہتے ہیں اللام متعلق بمذکورن یہ لام متعلق ہے مذکورن کے ساتھ ایقون ذکرہ بعد الواوی یعنی وہ مفہول معاہو کو وہ کے بعد ذکر کرنے کی وجہ جو ہے لِعَجْلِ مُصَاحَبَتِهِ مَعْمُولَ فِعْلٍ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ مصاحب ہوتا ہے مَعْمُولِ فِعْلِقَا وَإِفَادَتِهِ اِيَّاہَا اور اس وجہ سے کہ وہ واؤ اس مصاحبت کا فائدہ دیتا ہے اس کو واؤ کے بعد کیوں ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ معمول فعل کا مصاحب ہوتا ہے اور یہ واؤ اس مصاحبت کا فائدہ دیتا ہے تو کہتے ہیں وَإِفَادَتِهِ یہ افادتِهِ کہ ہا زمیر لوٹا ہے واؤ کو اور وہ واؤ فائدہ دیتا ہے اِيَّاہا اس مصاحبت کا صَوَعُنْكَنَ ذَالِكَ المَعْمُولُ فَاعِلًا برابر ہے کہ وہ معمول فاعل ہو میں نے آپ کو بتلایا کہ وہ جو معمول فعل ہے جس کے مصاحبت کے لئے مفعول معاہو آیا ہے وہ معمول فعل فعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بحی بھی یعنی مفعول معاہو فاعل کی مصاحبت کے لئے بھی آتا ہے اور مفعول بحی کی مصاحبت کے لئے بھی آتا ہے تو کہتے ہیں سوا ان کا نزالک المعمول فاعلا برابر ہے کہ وہ معمول فاعل ہو نحو مثال کے طور پر استول ماء والخشبت یہ والخشبت یہ مفعول معاہو ہے اس پر نصب پڑنا ہے استول ماء پانی برابر ہو گیا والخشبت اے معالخشبتی لکڑی کے ساتھ پانی برابر ہو گیا لکڑی کے ساتھ یعنی بھئی بعض اوقات کوئیں وغیرہ میں لکڑی وغیرہ لگائی جاتی ہے پانی کی مقدار ماپنے کے لئے اس کی پیمائش کرنے کے لئے تو کسی نے دوسرے سے پوچھا کہ کوئے میں کتنا پانی ہو چکا ہے تو کچھ انچائی پر لکڑی مثلا لگی ہوئی تھی دیوار کے اندر تو وہ اس کو بتلاتا ہے استول ماء والخشبت کہ پانی اس لکڑی کے برابر ہو گیا ہے یعنی اس تک پہنچ چکا ہے تو اب دیکھو استول ماء یہ ماء فاعل ہے استوا کے لئے اور فاعل کے بعد مفعول معاہو آیا تو مفعول معاہو کس کا مصاحب ہوا فاعل کا مصاحب ہوا فاعل بھی فیل کا معمول ہوتا ہے اور مفعول بھی بھی فیل کا معمول ہوتا ہے تو کہتے ہیں سوا انکان ذالک المعمول فاعلا برابر ہے کہ وہ معمول جو ہے فیل کا وہ فاعل ہو نحو استول ماء والخشبت پانی برابر ہو گیا لکڑی کے ساتھ او مفعولا یا فیل کا وہ جو معمول ہے وہ مفعول ہو نحو کفاکا وزیدن درہمون یہ ہے محل اشکال کفاکا وزیدن درہمون کافی ہے آپ کے لئے وزیدن ایمہ عزیدن زید کے ساتھ درہمون ایک درہم صاحب جامین کفاکا وزیدن درہمون اس کو بطور مثال کے ذکر فرمایا کس کی مثال ہے کہ مفعول ماءہو مصاحب ہے مفعول بیہی کا معلوم ہوا یہ وزیدن یہ مفعول ماءہو ہے مفعول ماءہو ہے لیکن دیگر نحوی حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں مفعول ماءہو نہیں ہے یہ معطوف ہے اس کا عطف کفاکا کی کاف ضمیر پر ہے اور کاف ضمیر مفعول بیہی ہے کفا فیل ہے آگے درہمون آ رہا ہے یہ فاعل ہے کفا کے لیے کافی ہے کیا چیز کافی ہے درہم بھئی درہم ایک درہم کافی ہے اور یہ کاف ضمیر جو ہے یہ مفعول بیہی ہے اور اس پر عطف ہوا ہے زیدن کا اور کاف ضمیر جب مفعول بیہی ہے تو وہ محلن منصوب ہے تو اس پر جو معطوف ہوگا وہ بھی کیا ہوگا منصوب تو اس لئے وہ زیدن منصوب ہے تو یہ زیدن مفعول بیہی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے مفعول معاہ ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی بھئی یہاں دو تین باتیں یاد رکھیں دو تین ضابطیں یاد رکھیں تو پھر بات آپ کو سمجھ میں آئے گی سب سے پہلے تو ضمیر کے بارے میں سمجھ لیں یاد رکھو ضمیریں تین قسم پر ہیں کبھی ضمیر مرفوع ہوتی ہے کبھی منصوب کبھی مجرور رفا ولا مقام ہو تو ضمیریں مرفوع لاتے ہیں نصب ولا مقام ہو تو ضمیریں منصوب لاتے ہیں اور جر ولا مقام ہو تو ضمیریں مجرور لاتے ہیں تو ضمیریں تین قسم پر ہیں پھر ان میں سے جو ضمیریں مرفوع ہے یہ متصل بھی ہو سکتی ہے اور منفصل بھی متصل جیسے ضربتو یہ تا ضمیر متقلم کی ہے اور متصل ہے فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے ضربتو میں یہ تا کیا ہے فائل تو یہ مرفوع متصل ہے اور تا سے کون مراد ہے واحد متقلم یہ واحد متقلم کی ضمیر ہے اور اسی طرح واحد متقلم کی ضمیر انا بھی ہے انا قائم یہ انا کیا ہے یہ انا قائم یہ انا مبتدہ ہے اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفوع تو یہ جو انا ہے یہ بھی واحد متقلم کی ضمیر اور ذربتو کی اندر جو تا ہے یہ بھی واحد متقلم کی ضمیر لیکن وہ تا مرفوع متصل ہے اور انا مرفوع منفصل ہے دیکھو انا کسی کے ساتھ جڑنے کی محتاج نہیں تو ضمیر متصل کسی کے ساتھ جڑی ہوگی اور منفصل کسی کے ساتھ جڑنے کی محتاج نہیں اور یاد رکھنا کلام کے اندر اصل یہ ہے کہ ضمیر متصل آئی جائے کیونکہ ضمیر متصل مختصر ہوتی ہے ذراب تو دیکھو صرف تا ہے اور انا اس میں علف بھی ہے نون بھی ہے بات سمجھ میں آگئے تو اس میں حروف زیادہ ہیں اور کلام مختصر ہونا چاہیے تو اصل کیا ہے کس کو استعمال کیا جائے ضمیر متصل کو لیکن اگر کوئی مانع آ جائے آپ ضمیر متصل استعمال ہی نہیں کر سکتے پھر ضمیر منفصل کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے انا قائمون انا آپ یہ دیکھو انا واحد متقلم کی ضمیر ہے اور اصل کیا ہے کس کو استعمال کرنا چاہیے منفصل کو یا متصل کو متصل کو لیکن یہاں متصل ضمیر میں لا ہی نہیں سکتا کیونکہ میں مبتدہ بنانا چاہتا ہوں اور مبتدہ تو الگ ہوتا ہے اس کے اندر تو ابتدہ عامل ہوتی ہے ضربتوں میں تو تا کے اندر یہ ضربہ عامل ہے لیکن مبتدہ کے اندر تو ابتدہ عامل ہوتی ہے تو یہاں اتصال کی کوئی صورت نہیں تھی تو مجبوراً مجھے منفصل لانا پڑی ضمیر تو اصل کیا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے ضمیر متصل کو لیکن اگر متصل سے کوئی معنی آ جائے تو پھر ضمیر منفصل استعمال کرتے ہیں کیونکہ ضمیر متصل مختصر ہوتی ہے اس کے حروف کم ہوتے ہیں تو ضمیر مرفوع دو قسم پر ہے متصل بھی اور منفصل بھی اسی طرح یاد رکھو ضمیر منصوب جو ہے وہ بھی دو قسم پر ہے متصل بھی اور منفصل بھی زاربتوہو یہاں ضمیر دیکھو زاربتو کے ساتھ متصل ہے اور یہ مفعول ہے زاربتو یہ تاہ فاعل اور زاربتوہو یہاں ساتھ جوڑ دی یہ کیا ہے مفعول بھی ہے یہ محلن منصوب ہے تو یہ ضمیر منصوب ہے زاربتوہو میں یہ تاہ کونسی ضمیر ہے مرفوع متصل اور یہاں کونسی ہے منصوب متصل ہے تو یہ غائب کی ضمیر ہے اور غائب کی ضمیر ہے منصوب منفصل کیا ہے دیکھو ضمیریں آپ پڑھ چکے ہیں تو یہ ضمیر منصوب منفصل ہے بھئی تو ضمیر منصوبی دو قسم پر ایک منصوب متصل اور ایک منصوب منفصل بھئی جبکہ ضمیر مجرور جو ہے وہ صرف متصل آتی ہے وہ منفصل نہیں آتی تو ضمیریں گویا پانچ قسم کی ہو گئیں مرفوع متصل مرفوع منفصل منصوب متصل منصوب منفصل اور مجرور متصل یہ پانچ قسم کی ضمیریں ہیں بھئی اور جیسا موقع ہوگا اس کے مطابق وہ ضمیر وہاں استعمال کریں گے یہ جو ضمیر مجرور ہے یاد رکھو ضمیر مجرور یہ صرف متصل ہوتی ہے اور جر کی دو ہی صورتیں آپ جانتے ہیں مجرور دو ہی چیزیں ہوتی ہیں ایک جس پر حرف جر داخل ہو جائے اور ایک جو مضافن علیہ ہوتا ہے مضافن علیہ وہ بھی مجرور تو یہ ضمیر مجرور متصل اس پر بھی کبھی حرف جر آئے گا جیسے لکا یا لہو یہ لام جار رہا اور آگے کاف ضمیر مجرور اور کبھی ضمیر مجرور ہوگی مضافن علیہ ہونے کی وجہ سے کتابو کا کتاب مضاف کاف ضمیر مضافن علیہ تو ضمیر مجرور صرف متصل آتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی حرف بھی جڑ سکتا ہے یعنی حرف جر اور اس کے ساتھ مضاف بھی جڑ سکتا ہے اور یہ دونوں جر دیتے ہیں اس کو یاد رکھو ضابطہ یہ ہے جو ضمیر منفصل ہو آپ اس پر عطف کرنا چاہتے ہیں تو کوئی شرط نہیں ہے کس پر عطف کرنا چاہتے ہیں ضمیر منفصل پر عطف کرنا چاہتے ہیں چاہے مرفوع منفصل ہو چاہے منصوب منفصل ہو عطف کر سکتے ہیں دیکھو میں نے زید کا عطف کس پر کیا آنا پر کوئی شرط نہیں عطف کر سکتے ہیں اسی طرح منصوب منفصل پر بھی عطف کر سکتے ہیں کوئی شرط نہیں جیسے مَا ذَرَبْتُ إِلَّا إِيَّاكَ وَزَيْدًا مَا ذَرَبْتُ إِلَّا إِيَّاكَ دیکھو اِيَّاكَ کو میں إِلَّا کے بعد لائیا تو اب متصل لانے کی کوئی صورت نہیں تھی تو مجھے اب کیا لانا پڑی زمیر منصوب منفصل لانا پڑی اور آگے میں زہد کا اس پر عطف کرنا چاہتا ہوں تو عطف کر سکتے ہیں کوئی شرط نہیں مَا ذَرَبْتُ إِلَّا إِيَّا میں نے پٹائی نہیں یاد رکھو منصوب متصل جو ہے اس پر بھی عطف کرنے میں کوئی شرط نہیں میں کہنا چاہتا ہوں میں نے اس کی بھی پٹائی کی اور زہد کی بھی کی تو زَرَبْتُ إِلَّا إِيَّا اب اس حض امیر پر میں زہد کا عطف کرنا چاہتا ہوں اور یہ حض امیر منصوب متصل ہے اور منصوب متصل زمیر پر عطف کرنے کے لئے کوئی شرط نہیں میں کہہ سکتا ہوں زَرَبْتُ إِلَّا إِيَّا میں نے اس آدمی کی بھی پٹائی کی اور زید کی بھی پٹائے کی کوئی شرط نہیں حاصل کیا ہوا بھی تک جو باتیں ہوئیں کہ ضمیر منفصل اس پر عاطف کے لئے کوئی شرط نہیں چاہے مرفوع منفصل ہو چاہے منصوب منفصل ہو اور منصوب متصل پر بھی عاطف کرنے کے لئے کوئی شرط نہیں آپ اس پر عاطف کر سکتے ہیں بغیر کسی شرط کے ہاں البتہ ضمیر مرفوع متصل اس پر عاطف اور اسی طرح ضمیر مجرور متصل اس میں تھوڑی تفصیل ہے تفصیل کیا؟ ضمیر مرفوع متصل جو ہے یعنی ضربتو اس طا پر میں عاطف کرنا چاہتا ہوں تو علماء نحف فرماتے ہیں کہ ضمیر مرفوع متصل پر عاطف کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس ضمیر کی تاقید لے کر آئیں آگے تاقید لے کر آئیں منفصل کے ساتھ کس کے ساتھ؟ یہ تو ضربتو کی طا تو متصل ہے آگے ایک اسی متقلم کی ضمیر منفصل لے آؤ تاکہ اس میں تاقید پیدا کر دے پھر آپ اس پر عاطف کر سکتے ہیں تو ضربتو کی اندر یہ تا ضمیر کونسی؟ متقلم کی اب میں اس پر عاطف کرنا چاہتا ہوں تو اس کے ساتھ ضمیر مرفوع منفصل لے آؤ تاقید کے لئے اور متقلم کی مرفوع منفصل کونسی ضمیر ہے؟ آنا تو ضربتو آنا وزیدن ضربتو آنا وزیدن یہ زیدن پر میں نے رفع کیوں پڑا؟ کیونکہ اس کا عاطف ہے کس پر عاطف ہے؟ آنا پر یا تا پر؟ اس کا عاطف تا پر ہے آنا صرف اس کی تاقید ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور تا تو فاعل تھی مرفوع تھی تو زیدن پر بھی میں نے کیا پڑا؟ رفع ضربتو آنا وزیدن میں نے اور زید نے پٹائی کی تو ایک صورت یہ ہے جب آپ ضمیر مرفوع متصل پر عاطف کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تاقید لے آئیں ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اور دوسری صورت یہ ہے کہ درمیان میں فصل لے آئیں ضربتو وزیدن یوں نہ کہیں ضربتو وزیدن بلکہ درمیان میں کوئی نہ کوئی لفظ لے آئیں بھئی کوئی بھی لفظ لے آئیں تو پھر عاطف جائز ہو جائے گا مثلاً اليوم کا لفظ لے آؤ ضربتو اليوم وزیدن اب بھی زید کا عاطف ضربتو کی تا پر صحیح ہے تو معلوم ہوا ضمیر مرفوع متصل پر عاطف کرنے کے لئے دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے کیا؟ کہ یا تو اس کی تاقید لائی جائے ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ یا درمیان میں فصل لے آئیں فصل ایک حرف کا بھی ہو جائے تو کافی ہے مثلاً میں ضربتو کی تا پر عاطف کرنا چاہتا ہوں کس کا آگے زید کا تو کوئی صورت فصل کی بنا لو میں مثلاً مفعول لے آتا ہوں یہ زید کا عاطف کس پر؟ زربتو کی تا پر یہ زید کا عاطف کس پر ہے؟ اگر میں ہاں پر عاطف کرتا ہاں تو مفعول ہے منصوب ہے پھر تو مجھے یوں کہنا چاہیے تھا زربتو ہو وزیدن کہنا چاہیے تھا لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں؟ زربتو ہو وزیدن یہ زید کا عاطف کس پر ہے؟ زربتو کی تا پر ہے اور اس پر عطف کے لیے تو دو شرطیں تھیں یا تو اس کی تاقید لاؤ مرفوع منفصل کے ساتھ یا فصل لاؤ اور یہاں فصل ہے یہاں ضمیر بیچ میں آگئی تو حاصل کلام کیا کہ ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنے کے لیے دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے کیا یا تو اس کی تاقید لائیں مرفوع منفصل کے ساتھ یا درمیان میں فصل لے آئیں بلکہ دونوں کو صاحب جامعی ملا دیں گے کہ بھئی درمیان میں فصل لے آؤ کیا لے آؤ جب آپ مرفوع منفصل بیچ میں لاتے ہیں زاربتو آنا وزائدن تو بھی فصل آ گیا یا نہیں اور زاربتو ہو حاز امیر لے آئیں پھر بھی کیا آ گیا فصل تو یوں کہو مختصر لفظوں میں کہ بس فصل ضروری ہے چاہے مرفوع منفصل کے ذریعے فصل ہو جائے چاہے کسی اور لفظ کے ذریعے فصل ہو جائے جبکہ ضمیر مجرور جو ہے وہ تو صرف متصل ہوتی ہے اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں یاد رکھو اس پر عطف جائز نہیں الا یہ کہ وہ چیز جو اس کو جر دے رہی ہے اس کا اعادہ کریں وہ جو جار ہے جار رن اس میں فاعل ہے جر دینے والا وہ جو جار ہے یعنی وہ جو جر دینے والا ہے اس کا آپ اعادہ کر دیں مثلا لکا یہ لکا کی کاف ضمیر پر میں زید کا عطف کرنا چاہتا ہوں تو اس کاف ضمیر کو جر کس نے دیا لام نے تو اس لام کو بھی میں دوبارہ لاؤں گا لکا والی زیدین بغیر لام کے میں زید کو نہیں لاسکتا یوں میں نہیں کہہ سکتا لکا والی زیدین بلکہ کیا کہنا پڑے گا لکا والی زیدین اور اسی طرح بعض اوقات جو جر دیتا ہے ضمیر مجرور متصل کو وہ مضافع ہوتا ہے کتاب کا اس کاف پر میں زید کا عطف کرنا چاہتا ہوں تو جر دینے والی چیز کو بھی دوبارہ لانا پڑے گا کیسے کہیں گے کتاب کا و کتاب زیدین ذابطہ سمجھ میں آیا حاصل کلام کیا ہوا پھر دوہرالیں یہ قیمتی ذابطیں ہیں یہ آپ کو ہر جگہ عبارتوں میں کام آئیں گے کہ ضمیر اگر منفصل ہو چاہے مرفوع منفصل ہو چاہے منصوب منفصل ہو اس پر عطف بغیر کسی شرط کے جائز ہے اسی طرح اگر ضمیر منصوب متصل ہو تو اس پر بھی عطف بغیر کسی شرط کے جائز ہے زربتوہو وزیدن اور اگر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل پر تو پھر یا تو اس کی تاقید لے آؤ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ یا درمیان میں فصل لے آؤ یا یوں کہو مختصر لفظوں میں کہ بس فصل لے آؤ چاہے مرفوع منفصل کے ذریعے فصل لے آؤ چاہے کسی اور لفظ کے ذریعے فصل لے آؤ پھر عطف جائز ہے اور ضمیر مجرور متصل پر عطف تب ہی جائز ہوگا جب آپ اس جار کا اعادہ کر دیں آب آئیے بھئی یہ جو کتاب میں بیان کر رہے ہیں بھئی دیکھئے بات یہ چل رہی تھی کفا کا وزیدن درہمون یہ صاحب جامی نے وزیدن کو مفعول معاہو قرار دیا لیکن دیگر نخوی حضرات فرماتے ہیں کہ یہ وزیدن جو ہے یہ مفعول معاہو نہیں ہے بلکہ یہ بلکہ یہ معطوف ہے بلکہ یہ معطوف ہے بھئی اپنی کافی پر ذرا ایک جملہ لکھئے بھئی لکھئے بھئی زارب تو زیدن و عمرن زارب تو زیدن و عمرن دیکھو ترکیب دیکھئے اس کے اندر دیکھو اس کے اندر یہ زیدن مفعول بھی ہے منصوب ہے اور آگے عمرن کا اسی پر عطف ہے اور وہ بھی منصوب ہے تو یاد رکھو زارب تو زیدن و عمرن تمام نحوی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں جو و عمرن آیا یہ معطوف ہے یہ مفعول معاہو نہیں ہو سکتا یہ مفعول معاہو نہیں ہو سکتا بھئی کیوں نہیں ہو سکتا کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہاں عطف ظاہر ہے ما قبل میں معطوفن علی منصوب ہے اور معطوفن علی پر جو اعراب ہو وہی معطوف پر بھی آتا ہے تو اسی لئے عمرن پر بھی نصب آ گیا تو جو بھی اس جملے کو دیکھے گا سنے گا پڑے گا وہ دیکھتے ہی فوراں سمجھ جائے گا کہ یہ معطوف ہے اور اگر آپ اس واؤ کو بمانے معا کے بنا لیتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں یہ جو و عمرن ہے یہ معطوف نہیں ہے بلکہ مفعول معاہو ہے تو سننے والے کو تو کبھی بھی پتا نہیں چلے گا زارب تو زیدن و عمرن سننے والا فوراں یہی سمجھے گا کہ یہ معطوف ہے بھئی یاد رکھو جب ہم مفعول معاہو کسی چیز کو بناتے ہیں وہاں اعراب مختلف ہوتا ہے جسے سننے والا فوراں سمجھ جاتا ہے کہ یہ معفول معاہو ہے مثلا میں نے آپ سے کیا کہا تھا جاء زیدن و عمرن جاء زیدن و عمرن یہ عمر کا میں عطف کر رہا ہوں زید پر تو زید مرفو تھا تو عمر بھی مرفو ہے لیکن میں جاء زیدن و عمرن کہنے کے بجائے دوسرے کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں تو پھر میں عمرن کو معفول معاہو بناوں گا اور کیسے کہوں گا جاء زیدن و عمرن تو یہ و عمرن کا نصب پڑتے ہی وہ چونک اٹھے گا کہ بھئی یہ تو معطوف نہیں ہو سکتا کیونکہ معطوفن علی مرفو ہے اگر یہ معطوف ہوتا تو یہ بھی و عمرن ہوتا لیکن یہ تو و عمرن نہیں ہے بلکہ کیا ہے و عمرن ہے تو اس کا نصب ماقبل سے الگ ہی ہو رہا ہے عطف کی صورت نہیں بان رہی تو اسی سے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ معلوم ہے مفعول معاہو ہے تو مفعول معاہو میں نصب لایا جاتا ہے اس بات کی سراحت کرنے کے لیے کہ یہاں دونوں نے یہ فعل اکٹھے کیا ہے جاء زیدن و عمرن سے یہ پتا نہیں چلا کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں لیکن جاء زیدن و عمرن سے پتا چل رہا ہے کہ دونوں اکٹھے آئے ہیں کیونکہ یہ مفعول معاہو ہے معطوف نہیں ہے تو دیکھو مفعول معاہو میں اعراب کو باقاعدہ بدل دیا گیا جاء زیدن و عمرن دیکھو یہ عمرن کے نصب سے پہچان ہو گئے لیکن جب آپ نے کہا زربت زیدن و عمرن اس کے اندر تو زیدن ماں قبل میں معطوف ان علی بھی منصوب ہے اور آگے و عمرن بھی منصوب ہے اب تو کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ مفعول معاہو ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ معطوف ہے بھئی تو لہٰذا یہاں جو زربت زیدن و عمرن کے اندر جو و عمرن ہے یہ بل اتفاق معطوف ہے مفعول معاہو نہیں ہے اور اسی کے مثل ہے یہ جو کتاب میں آیا کافا کا و زیدن درہم ترکیب سنو کافا کیا ہے فیل ہے اور فائل کون بنے گا اس کا وہ آگے درہم آ رہا ہے وہ درہم کافی ہے اور یہ کاف ضمیر یہ مفعول بھی ہی ہے منصوب محلن ہے اور وو حرف عطف اور زیدن یہ بھی منصوب ہے تو ماں قبل میں کاف ضمیر بھی منصوب اور زیدن بھی منصوب تو دیکھتے ہی فوراں ذہن میں اول کیا خیال آتا ہے کہ یہ معطوف ہے تو یہاں اگر آپ اس کو مفعول معاہو بنائیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا تو کافا کا و زیدن درہمون یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے زربت زیدن و عمرن تھا وہاں عمرن مفعول معاہو نہیں ہو سکتا تو یہاں بھی و زیدن مفعول معاہو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں عطف ظاہر ہے یہاں عطف ظاہر ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ کافا کا و زیدن درہمون میں و زیدن کو مفعول معاہو قرار دینا صحیح نہیں بھئی اگر اس کو مفعول معاہو قرار دیتے ہو تو زربت زیدن و عمرن اس میں و عمرن کو بھی کیا قرار دینا چاہیے مفعول معاہو قرار دینا چاہیے تو یہ وجہ کیا ہوئی کہتے ہیں شاید صاحب جامی کو و ہم ہوا حسبو کا و زیدن درہمون یہ لکھئے ذرا اپنے سامنے کاپی پر بھئی لکھئے بھئی حسبو کا و زیدن درہمون دیکھو یہاں حسبو یہ مبتدہ ہے مضاف ہے اور کاف ضمیر مضافون الہ ہے توجہ ہے اور و زیدن یہ مفعول معاہو ہے یہ مفعول معاہو ہے اور آگے درہمون جو ہے وہ ہے خبر تو و زیدن یہ مفعول معاہو ہے اس کو معتوف نہیں قرار دے سکتے کہ اس کا ماقبل میں جو کاف ضمیر ہے اس پر عطف ہو رہا ہے عطف کیوں نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ حسبو کا حسبو مضاف ہے اور کاف ضمیر مضافون الہ ہے معلوم ہوا یہ کاف ضمیر مجرور متصل ہے اور ضمیر مجرور متصل پر عطف جائز نہیں بغیر اعادہ جار کے اور آگے دوبارہ حسبو کا لفظ زید پر ہے نہیں جب دوبارہ ہے نہیں تو عطف بھی نہیں ہو سکتا معلوم ہوا زیدن کا عطف حسبو کا کی کاف ضمیر پر نہیں ہو سکتا اور نیز اگر عطف ہوتا بھی تو وہ تو کاف ضمیر مجرور ہے تو زید کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا مجرور ہوتا بات سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہاں حسبو کا وزیدن درہمون یہاں وزیدن مفعول معاہو ہے قطعی طور پر اور معنی کیا ہے حسبو کا آپ کے لئے کافی ہے وزیدن اے معا زیدن آپ کے لئے زید کے ساتھ کافی ہے درہمون ایک درہم یعنی آپ دونوں کے لئے ایک درہم کافی ہے مراد یہ ہے آپ کے لئے زید کے ساتھ کافی ہے ایک درہم یعنی آپ دونوں کے لئے ایک ہی درہم کافی ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ حسبو کا بمانے ہے کافا کا یہ حسبو کا کس معنی میں ہے حسبو کا وزائدن درہم ان کیا معنی تھا کافی ہے آپ دونوں کے لئے ایک درہم اور کافا کا وزائدن اس کا بھی کیا معنی ہے آپ دونوں کے لئے کافی ہے تو حسبو کا بمانے کافا کا کے ہیں اور کافا کا کے اندر یہ کاف ضمیر کیا بن رہی ہے کافا فیل ہے اور کاف ضمیر مفعول بھی ہی ہے حسبوکہ کے اندر تو کافزمیر مجرور ہے لیکن کفاقہ کے اندر کافزمیر مفول بیہی ہے معلوم ہوا ادھر دیکھئے حسبوکہ بمانے کفاقہ کے ہے تو حسبوکہ کے اندر کافزمیر ہے مجرور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ مفول بیہی ہے کیونکہ یہ کفاقہ کے معنی میں ہے لفظوں میں مفول بیہی نہیں ہے لفظوں میں تو مضافلہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ کافزمیر مفول بیہی ہے کیونکہ حسبو کا کس معنی میں ہے کافا کا کے معنی میں ہے اور اس کے بعد وہ زیدن آ رہا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مفعول معاہو کس کے مساحبت کے لئے آیا مفعول بیہی کے مساحبت کے لئے آیا ہے مفعول معاہو کس کے مساحبت کے لئے آیا مفعول بیہی کے مساحبت کے لئے بھئی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مفعول بیہی مساحبت کے لئے آئے گا لیکن کبھی فائل کے مساحبت کے لئے ہوگا اور کبھی مفول بہی کے مساحبت کے لئے ہوگا تو یہ جو حسبوکا و زیدن درہمون اس کے اندر یہ جو زیدن مفول ماہو آ رہا ہے یہ کس کے مساحبت کے لئے ہے مفول بہی اور مفول بہی لفظوں کے اعتبار سے ہے یا معنی کے اعتبار سے ہے حسبوکا یہ کاف ضمیر لفظوں کے اعتبار سے مفول بہی ہے یا معنی کے اعتبار سے ہے معنی کے اعتبار سے مفول بہی ہے لفظوں کے اعتبار سے تو یہ مضافلہ ہے بھئی معلوم ہوا کہ مفعول معاہو مفعول بیہی کی مساحبت کے لیے بھی آتا ہے اس لیے صاحب جامی نے پیچھے ایک دو جگہ ذکر بھی فرمایا کہ مفعول معاہو وہ فائل کے مساحبت کے لیے بھی آسکتا ہے اور مفعول بیہی کے مساحبت کے لیے بھی آسکتا ہے تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ مفعول معاہو صرف فائل کے ساتھ آسکتا ہے کس کے ساتھ فائل کے ساتھ آسکتا ہے مفعول بیہی کے ساتھ نہیں آسکتا لیکن علماء فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے اس کے اندر یہ جو مفہول معاہو ہے یہ فائل کی مساحبت کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ مفہول بھی کی مساحبت کے لئے ہے کیونکہ یہ کاف ضمیر معنی کے اعتبار سے مفہول بھی ہے بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا حسبوکہ کا معنی علماء کیا کرتے ہیں کافا کا تو شاید اس سے صاحب جامعی کو وہم ہوا اور زیادہ بہتر ہے کہ یوں کہا جائے کہ صاحب جامعی یہاں حسبوکہ وزیدن درہمون ہی کہنا چاہتے تھے لیکن بعض اوقات انسان کی توجہ نہیں ہوتی کیونکہ حسبوکہ وزیدن درہمون اس کا کیا معنی ہے کافا کا وزیدن درہمون ہے اس کا معنی تو چنانچہ جہاں حسبوکہ وزیدن درہمون ذکر ہوتا ہے ساتھ ہی اس کا معنی بھی ذکر کیا جاتا ہے کافا کا وزیدن درہمون تو شاید صاحب جامعی کو وہاں غلطی لگ گئی تو صاحب جامعی حسبوکہ ہی کہنا چاہتے تھے لیکن بے خیالی میں شاید کافا کا لکھ گئے بات سمجھ میں آگئی کیونکہ وہ اتنے بڑے علامہ ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کیسی شرعہ انہوں نے لکھی ہے اس کی فصیح و بلی غبارتیں پڑھتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے جہاں کہیں مشکل پیش آتی ہے صاحب جامعی ایسی بہترین تعویل کر کے نکل جاتے ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا آپ ابھی تک جتنا پڑھ رہے ہیں دیکھو سارے مقامات کافیہ کے حل ہو رہے ہیں ساری جگہیں کافیہ کے حل ہو رہی ہیں آپ اور کوئی شرعہ اٹھا کر لیکھ لیں وہ کبھی ایک جگہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں بات بند نہیں رہی لہٰذا یوں کرنا چاہیے یہاں بات بند نہیں رہی یوں کرنا چاہیے لیکن صاحب جامعی کمال کی عبارت لائے ہیں کہ ہر جگہ وہ مشکل کو حل کرتے چلے جا رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے کبھی ایک لفظ بولنا ہو دوسرا لفظ نکل جاتا ہے اسی طرح شاید یہاں وہ حسب کا ہی کہنا چاہتے تھے کفا کا لکھ گئے وہ بھئی کیونکہ دونوں ایک جیسے جملے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے یہ بھی ممکن ہے کہ شاید صاحب جامعی کی رائے ہی یہی ہو کہ کفا کا وزیدن درہمون اس کے اندر وزیدن مفعول معاہو بن سکتا ہے اور نحوی حضرات تو فرماتے ہیں کہ کفا کا وزیدن درہمون یہ بالکل زاربتو زیدن وعمرن کی طرح ہے زاربتو زیدن وعمرن اس کے اندر وعمرن مفعول معاہو نہیں ہو سکتا تو کفا کا وزیدن درہمون اس کے اندر بھی وزیدن مفعول معاہو نہیں ہو سکتا کیونکہ ماقبل میں کاف زمین مفعول بھی ہی کی ہے اس پر عطف ہو رہا ہے وہ بھی منصوب ہے اور آگے زیدن بھی منصوب ہے لیکن شاید صاحب جامعی کی رائے یہ ہو کہ کفا کا وزیدن درہمون اس کے اندر وزیدن مفعول معاہو بن سکتا ہے تو بھئی پھر اشکال ہوتا ہے یہ تو دونوں مثالیں بالکل ایک جیسی ہیں زاربتو زیدن وعمرن وہاں آپ کہتے ہیں کہ وہ مفعول معاہو نہیں بن سکتا اور کفا کا وزیدن درہمون یہاں پر عطف بھی ممکن ہے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ معطوف معاہو بن سکتا ہے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے تو پھر یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ وہاں پر زاربتو زیدن وعمرن زاربتو زیدن وعمرن وہاں ما قبل میں جو معطوف ان علی تھا اس پر لفظوں کے اندر نصب ظاہر تھا وہاں معطوف ان علی کون زید زاربتو زیدن تو زید پر لفظوں میں نصب ظاہر ہے اس لئے وعمرن اس کو بھی معطوف ہی بنائیں گے جبکہ یہاں پر فرق یہ ہے کہ کفا کا یہاں کاف جو ہے اس پر نصب لفظوں میں ظاہر نہیں کیونکہ کاف ضمیر تو مبنی ہے بھئی تو یہ محلن منصوب ہے وہاں وہ جو زید تھا وہ لفظن منصوب تھا لہذا آگے معطوف ہی بنائیں گے اور یہاں لفظن منصوب نہیں ہے بلکہ محلن منصوب ہے یعنی نصب ظاہر نہیں ہو رہا جب نصب ظاہر نہیں ہو رہا تو وزیدن کو مفعول معاہو بنانا یہاں جائز ہے معطوف بھی بنا سکتے ہیں اور مفعول معاہو بنانا بھی جائز ہے شاید یہ رائے ہو شاید یہ رائے ہو صاحب جامع کی بھئی بات سمجھ میں آگئے تو میں نے دونوں احتمال ذکر کر دیئے کہ ہو سکتا ہے یہاں بے خیالی میں وہ کفا کا لگ گئے لکھنا حسبو کا ہی چاہتے تھے بے خیالی میں کفا کا لگ گئے اور ہو سکتا ہے شاید ان کے رائے یہ ہو کہ یہ کفا کا وزیدن دیرہمون ہے اس کے اندر وزیدن مفعول معاہو تلف ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی کہتے ہیں بھئی لفظن متن کے اندر آیا لفظن او معنن کہ وہ فیل لفظوں کے اعتبار سے ہوگا یا معنہ کے اعتبار سے یاد رکھو یہاں کئی ترقیبیں ہو سکتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ لفظن او معنن کو تمیز بنا دیں پیچھے جو فیل کا ذکر آیا فیل کا ذکر آیا لی معمول فعلین کس کے لیے معمول فیل کے لیے اور وہ فیل کیا ہوگا لفظن او معنن لفظوں کے اعتبار سے ہوگا کبھی اور کبھی معنہ کے اعتبار سے ہوگا لفظوں میں موجود نہیں ہوگا جیسے اس کی مثال بھی میں نے ذکر کی تھی آگے متن میں آ رہا ہے مالکہ وزیدن مالکہ وزیدن دیکھو یہاں پر یہ وزیدن یہ مفعول معاہو ہے اور یہاں کوئی فیل نہیں مالکہ ما اسم ہے لام جارہ ہے اور کاف ضمیر ہے تو فیل لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن معنہ کے اعتبار سے یہاں ہے کیونکہ مالکہ وزیدن کس معنہ میں ہے ما تسنع وزیدن آپ زید کی معیت میں کیا کر رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے تو یہ لفظن او معنن یہ تمیز بھی ہو سکتی ہے اس فیل سے اور نیز یہ خال بھی ہو سکتا ہے فیل سے کہ وہ فیل اس حال میں کہ وہ لفظن ہوگا یا معنن ہوگا اور نیز اس کو کانا کی خبر بھی بنا سکتے ہیں اور صاحب جامی نے اس کو کانا کی خبر بنایا ما قبل میں کانا کو بھی محضوف نکال لیا اور کانا کے اسم کو بھی محضوف نکال لیا تو عبارت کیا بنائی وَسَوَاءُن كَانَ ذَالِكَ الْفِعْلُ لَفْزًا اور برابر ہے کہ وہ فیل لفظوں کے اعتبار سے ہو او معنن یا معنہ کے اعتبار سے ہو اب دیکھو کانا کا اسم کیا ذَالِكَ الْفِعْلُ وہ فیل اور لفظن یہ لفظ یہ تو مستر ہے تو کانا کا اسم ہے ذات اور جو مستر ہے وہ ہے صفت میں نے بتایا مستر کا اپنا کوئی خارج میں وجود ہی نہیں اور مستر کا حمل ذات پر صحیح نہیں جیسے زَیدٌ عَدْلٌ دیکھو یہ عدل کا حمل ذات پر صحیح نہیں تو پھر اس صورت میں ایک تعبیل یہ کی جاتی ہے کہ مستر کو اس میں فائل ہے اس میں مفہول کے معنہ میں لے لیتے ہیں تو یہاں پر بھی یہ لفظن بمانے ملفوزن کے لے لیں برابر ہے کہ وہ فیل ملفوز ہو آو معنوی یا وہ فیل معنوی ہو بھئی یا دوسری تعبیل یہ ہے جو صحیح جامی نے کی لفظن اے لفظی یا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ لفظن اصل میں لفظی یا تھا یعنی اس کے آخر میں یا موجود تھی یعنی یہ اس میں منصوب تھا اس میں منصوب جس میں کسی چیز کی طرف نسبت کی جاتی ہے جیسے لاہور سے لاہوری یون لاہور والا لاہور کی طرف منصوب تو یہاں پر بھی لفظ کے یہ اصل میں لفظی یا تھا اس میں منصوب تھا اور یاد رکھو اس میں منصوب کے آخر سے یائے مشدد کو کبھی حضف کر لیتے ہیں قیاسی طور پر یہ قیاسی طور پر عام کلام عرب میں اس طرح استعمال ہوتا ہے تو یہ لفظن بھی اصل میں کیا تھا لفظی یا اور معنن بھی اصل میں کیا تھا معنوی یا تھا بھئی تو کہتے ہیں سوا انکان ادالک الفعل اللفظن اے لفظی یا برابر ہے کہ وہ فعل لفظی ہو کل مثالین المذکورین جیسے کہ ان دو مذکورہ مثالوں میں ہے او معنن اے معنوی یا وہ فعل کیا ہو معنوی ہو نحو ما لکا وزیدن دیکھو ما لکا وزیدن اس کے اندر لفظوں کے اندر کوئی فعل ذکر نہیں ہے تو ما لکا وزیدن اے ما تصنعو یعنی ما تصنعو وزیدن آپ زید کی معیت میں کیا کر رہے ہیں آگے دیکھئے کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِمُسَاحَبَتِهِ لِمَعْمُولِ الْفِعْلِ مُشَارَكَتُهُ لَهُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ فِي زَمَانِ وَاحِدِ بھئی یہ اب ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں بھئی اعتراض یہ ہوتا ہے آپ نے ہمیں کیا کہا مفعول مَعَهُ وہ ہوتا ہے جو وَو کے بات ذکر ہوتا ہے اور کس لیے آتا ہے معمولِ فعل کی مساحبت کے لیے کہ یہ اس کے ساتھ ہے بھئی کہتے ہیں کہ یہ تعریف تو اس لفظ پر بھی صادق آتی ہے جو وَاوِ عَتَف کے بعد آئے جَعَنِ زَیْدُن وَعَمْرُن جَعَنِ زَیْدُن وَعَمْرُن یہ عَمْرُن کو میں نے مفعول مَعَهُ نہیں بنایا یہ معطوف ہے بھئی تو جَعَنِ زَیْدُن وَعَمْرُن آیا میرے پاس زَید اور عَمَر دیکھو یہ عمر جو ہے یہ جو معطوف ہے جو وَاوِ عَتَفَ کے بعد ذکر ہے یہ معطوف بھی معمولِ فعل یعنی زَید کا مساحب ہے اس آنے میں جَعَنِ زَیدُن وَعَمْرُن کیا معنی دونوں آئے ہیں زَید بھی آیا ہے اور عمر بھی آیا ہے اگرچہ اکٹھے آنا یہاں نہیں اکٹھے آنا نہیں لیکن دونوں میں بائی لحاظ مساحبت ہے کہ آنے کا فعل اور آنے کا فعل عمر نے بھی کیا ہے تو اس فعل کے کرنے کے اعتبار سے یہ دونوں مساحب ہیں ایک بھئی یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں بھئی اس نے بھی یہ فعل کیا دوسرے نے بھی وہی فعل کیا چاہے کٹھے کیا چاہے لگ کیا اس میں تو کوئی حرج نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں بھئی یہ وَاوِ عَاتِفَ کے بعد جو مذکور ہوتا ہے اس کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے اس لئے کیونکہ مطن کے اندر جو مساحبت کا لفظ آیا اس مساحبت سے صرف مشارکت فی الفیل مراد نہیں ہے بلکہ مشارکت فی الفیل کے ساتھ ساتھ مشارکت فی زمان اور مشارکت فی المکان بھی مراد ہے کہ دونوں فیل کے کرنے میں بھی شریک ہوں اور زمانہ اور مکان بھی ایک ہی ہو اور جہانی زیدن وَعَمْرُن جب آپ نے عمرون کو معطوف بنایا تو اس کے اندر مشارکت فی الفیل تو ہے معلومت عمرanyak نے بھی یہ والا فیل کیا ہے تو مشارکت فی الفیل تو ہے لیکن مشارکت فی زمان اور مکان یہاں سے معلوم نہیں ہو رہی کہ دونوں نے اکٹھا یہ فیل کیا ہے تو مساحبت کا کیا معنی کہ مشارکت فی الفیل کے ساتھ ساتھ کیا ہو مشارکت فی ζمان بھی ہو اور مشارکت فی المکان بھی ہو اور عطف کے اندر یہ معنی معلوم نہیں ہوتا لہٰذا وہ جو واعب عطف کے بعد مذکور ہوتا ہے اس کو لے کر آپ اعتراض نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں والمراد بی مساحبتہی لمعمول الفعل اور مفعول معاہو کی مساحبت معمول فعل کے لیے اس سے مراد جو ہے مشارکتہو لہو فی ذالک الفعلی وہ مفعول معاہو کی مشارکت ہے معمول فعل کے ساتھ اس فعل کے اندر فی زمان واحد ایک ہی زمانے میں نحو سیرتو وزیدن سیرتو وزیدن جی مجھے بتائیے سیرتو وزیدن یوں پڑھ سکتے ہیں میں زید کا عطف کرنا چاہتا ہوں سیرتو کی تاز امیر پر کر سکتے ہیں نہیں کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تاز امیر مرفوع متصل ہے اور اس پر عطف کے لیے کیا ضروری ہے یا تو اس کی تاقید لائی جائے یا فصل کیا جائے دونوں نہیں تو لہٰذا یہاں وزیدن نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے وزیدن یہیں ایک اور بات بھی یاد رکھنا بھئی یہ صاحبِ کافیہ کا مذہب ہے یہ صاحبِ کافیہ کا مذہب ہے کہ زمیرِ مرفوع متصل توجہ ہے زمیرِ مرفوع متصل پر عطف جائز نہیں جب تک اس کی تاقید نہ لائی جائے یا فصل نہ کیا جائے یہ صاحبِ کافیہ کا مذہب ہے جبکہ جمہور نحوی علماء فرماتے ہیں کہ عطف جائز ہے اس صورت میں بھی البتہ وہ قبیح ہے نہ پسندیدہ ہے پسندیدہ یہ ہے کہ فصل لائی جائے یا تاقید لائی جائے لیکن اگر بغیر فصل یا بغیر تاقید کے بھی آپ عطف کر دیں تو یہ بھی جائز ہے البتہ قبیح ہے اور نہ پسندیدہ ہے تو سیرت وزیدن یہ زیدن یہاں پر مفعول معاہو ہے بھئی سیرت وزیدن اے سیرتو معا زیدن میں زید کے ساتھ چلا تو دیکھو یہاں دونوں کے چلنے کا زمانہ ایک ہی ہے او مکان واحد یا مشارکت فی الفیل کے ساتھ ساتھ مشارکت فی مکان واحد ایک جگہ میں بھی ہو جیسے لَوْ تُرِكَتِ النَّاقَةُ وَفَصِيلَتَهَا لَرَزَعَتْهَا وَفَصِيلَتَهَا اس کو منصوب پڑھنا ہے یہ مفعول معاہو ہے بھئی لَوْ تُرِكَتِ النَّاقَةُ ناقَا کہتے ہیں اونٹنی کو وہ بچہ جس کا دودھ چھوڑا دیا گیا ہو یعنی تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے اس کا دودھ چھوڑا دیا گیا ہے اس کو فصیل کہتے ہیں یہ فصل سے ہے فاصل کا معنی بھی کیا ہے جدائی تو یہاں بھی جدائی کر دی گئی اس کے دودھ پینے سے تو کہتے ہیں لَوْ تُرِكَتِ النَّاقَةُ اگر چھوڑ دیا جاتا اونٹنی کو وَفَصِيلَتَهَا اَيْ مَعَا فَصِيلَتَهَا ساتھ اس کے بچے کے لَا رَزَعَتْهَا تو البتہ وہ اس اونٹنی کا دودھ پی لیتا اگر اس اونٹنی کو اس کے بچے کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا تو وہ اس کا دودھ پی لیتا یعنی ایک جگہ کے اندر ایک جگہ میں دونوں کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ بچہ اس کا دودھ پی لیتا معلوم ہوا مساحبت سے کیا مراد ہے مشارکت فلفل بھی ہو اور ساتھ ساتھ زمانہ یا مکان بھی ایک ہونا چاہیے فَلَا يَنْتَقِزُ لہٰذا یہ تعریف ٹوٹتی نہیں ہے یعنی اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا بِالْمَذْكُورِ بَعْدَ الْوَاوِ الْعَاطِفَةِ اس اسم کے ذریعے جو مذکور ہو وَاوِ عَاطِفَةِ کے بعد نَحُ جَأَنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ یہ جو وَعَمْرٌ ہے یہ مشارکت فلفل تو اس کا فائدہ تو یہاں ہو رہا ہے لیکن یہاں مساحبت یعنی زمانہ یا مکان ایک نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فَلَا يَنْتَقِزُ بِالْمَذْكُورِ بَعْدَ الْوَاوِ الْعَاطِفَةِ لہٰذا یہ تعریف ٹوٹتی نہیں یعنی اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا وہ جو وَاوِ عَاطِفَةِ کے بعد مذکور ہو اس کے ذریعے نَحُ جَأَنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ فَإِنَّهَا لَا تَدُلُّ إِلَّا عَلَى الْمُشَارَكَةِ فِي أَصْلِ الْفِعْلِ دُونَ الْمُسَاحبَتِ اس لئے کیونکہ یہ دلالت نہیں کرتا إِلَّا عَلَى الْمُشَارَكَةِ فِي أَصْلِ الْفِعْلِ مگر صرف اصل فعل میں مشارکت پر یہ عطف جو ہے یہ جو وَاوِ عَاطِفَةِ کے بعد مذکور ہے یہ صرف یہ صرف کس پر دلالت کرتا ہے مشارکت فِي أَصْلِ فِعْلِ یعنی فعل کے اندر یعنی مجیعت کے اندر دونوں میں مشارکت ہے دونَ الْمُسَاحبَتِ مساحبت نہیں ہے یعنی زمانہ یا مکان ایک نہیں ہے بھئی یہاں پر صاحبِ جامی نے بتلایا کہ مساحبت کا معنی یہ ہے کہ زمانہ ایک ہو یا مکان ایک ہو زمانہ ایک ہو یا مکان ایک ہو تو بعض محشی حضات اعتراض کرتے ہیں کہ صاحبِ جامی صرف زمانہ کہہ دیتے ہیں مختصرا وجہ یہ کہ ان میں زمانے کے ساتھ مکان بھی ایک ہونا چاہیے انہوں نے کیا مثال کی یا تو زمانہ ایک ہوگا جیسے سرطو و زیدن میں زید کے ساتھ چلا یعنی ایک زمانے میں تو اس میں مکان بھی ایک ہوگا دونوں اکٹھے چلے ہوں گے ایک ہی جگہ پر چلے ہوں گے اگر ایک جگہ نہ چلے ہوں تو پھر یوں نہیں کہتے مثلا ایک شخص چلا ہے لاہور کے اندر اور اسی وقت کے اندر ایک شخص کراچی میں چلا ہے تو یوں نہیں کہتے سرطو معا ہو میں اس کے ساتھ چلا بلکہ زمانے کے ساتھ جگہ بھی ایک ہونی چاہیے اور اسی طرح لَو تُرِكَتِن نَاقَتُ و فَصِیلَتَهَا لَرَزَعَتْهَا یہاں جگہ ایک ہے لیکن جگہ کے ساتھ زمانہ بھی ایک ہونا یہاں ضروری ہے ورنہ اگر جگہ ایک ہی ہو لیکن زمانہ الگ ہو مثلا اونٹنی کو اس جگہ میں آج چھوڑا گیا اور بچے کو کل چھوڑا گیا تو دیکھو جگہ وہی ہے لیکن زمانہ الگ ہے ابھی وہ دودھ نہیں پی سکتا تو معلوم ہوا یہاں جگہ ایک ہونے کے ساتھ زمانہ بھی ایک ہوگا تب ہی دودھ پی سکے گا تو جہاں زمانہ ذکر کیا صاحب جامی نے وہاں مکان بھی ایک ہوگا تب ہی کہیں گے صرف معاہو اور جہاں مکان ذکر کیا صاحب جامی نے وہاں بھی زمانے کا ایک ہونا ضروری ہے تو لہذا صاحب جامی کو دونوں کو الگ نہیں ذکر کرنا چاہیے تھا کیونکہ زمانہ اور مکان دونوں کا متحد ہونا ضروری ہے تو صرف وہ زمانہ ذکر کر دیتے تو بس دونوں چیزیں خود ہی اس میں آ جاتی تو پھر بعض دیگر محشی حضرات جواب دیتے ہیں کہ صاحب جامی نے جو دو مثالیں ذکر کی زمانے اور مکان کی وہ یہ بتلانے کے لیے نہیں ہے کہ دونوں میں تقابل ہے جہاں زمان ایک ہوگا وہاں مکان ایک نہیں جہاں مکان ایک ہوگا وہاں زمان ایک نہیں ایسا نہیں وہ اس لیے دو مثالیں انہوں نے ذکر نہیں کی بلکہ یہاں وہ مقصود بتلانا چاہتے ہیں کبھی کبھار مفہول معاہو کو مثلا آپ کسی کو بتلاتے ہیں سرطو وزیدن میں زید کے ساتھ چلا تو یہ عموماً کب کہا جاتا ہے یہ اس موقع پر بولتے ہیں جہاں ایک جگہ بتلانا مقصد نہیں ہوتا بلکہ ایک زمانہ بتلانا مقصد ہوتا ہے اس وقت آپ دوسرے کو کیا کہتے ہیں سرطو وزیدن میں زید کے ساتھ چلا یعنی آپ زمانہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم اکٹھے چلے ایک جگہ پر چلے یہ بتلانا مقصد نہیں ہوتا اگرچہ جگہ بھی ایک ہی ہوتی ہے اور اسی طرح بعض اوقات مکان بتلانا مقصود ہوتا ہے مفہول معاہو کے ذریعے جیسے یہ جو کہا گیا کہ اگر اونٹنی کو چھوڑ دیا جاتا اس کے بچے کے ساتھ تو اس کا دودھ پی لیتا تو یہاں مقصد کیا ہے یعنی ایک جگہ اگر چھوڑ دیا جاتا اگرچہ زمانہ بھی ایک ہے لیکن وہاں بتلانا کیا مقصد ہوتا ہے مکان کا بتلانا مقصد ہوتا ہے تو یہ جو زمان اور مکان دو قسمیں بنائی صاحب جامی نے یہ مقصود کے اعتبار سے کہ کبھی زمانہ بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ زمانہ ایک ہے دونوں کا اور کبھی مکان بتلانا مقصود ہوتا ہے کہ مکان ایک ہے اگرچہ دونوں مستلزم ہے جہاں زمانہ ایک ہوگا وہاں مکان بھی ایک ہوگا اور جہاں مکان ایک ہوگا وہاں زمانہ بھی ایک ہوگا لیکن یہاں دو قسمیں صرف مقصود کے اعتبار سے بنائی بھی یہ بتلانے کے لیے نہیں کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں بعد سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے یہاں سے عامل بیان کر رہے ہیں کہ مفعول معاہو میں عامل کیا ہوتا ہے جیسے ابھی مثال آئی یہ زیدن میں عامل کون ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ مفعول معاہو کے اندر عامل جو ہے وہ فیل یا معنی فیل ہوتا ہے جہاں فیل خود لفظوں میں ہوگا تو فیل عامل بنے گا جہاں فیل لفظوں میں نہیں ہے بلکہ معنی کے اعتبار سے فیل ہے وہاں معنی فیل اس کے اندر عامل بنے گا سیرتو و زیدن یہاں سیرتو فیل موجود ہے یہ زیدن میں عامل ہے اس کو نصد دے رہا ہے یہاں لفظوں میں فیل موجود نہیں تو یہاں معنی فیل یعنی معنی کے اعتبار سے تصنعو فیل موجود ہے وہ اس کو کیا کر رہا ہے نصب دے رہا ہے توجہ ہے اور دیکھئے یہ مفعول معاہو کس کے بعد آتا ہے واؤ کے بعد اور یہ واؤ کس معنی میں ہوتا ہے معاہ کے معنی میں تو فیل مفعول معاہو میں عمل کرتا ہے بواستہ واؤ کے یعنی بیچ میں کون آتا ہے واؤ تو فیل یا معنی فیل وہ مفعول معاہو میں عمل کرتا ہے بواستہ واؤ کے اور وہ وہ کس معنی میں ہوتا ہے معا کے معنی میں ہوتا ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَعْلَمْ تُو جَانْ لَے اَنَّ مَذْحَبَ جَمْهُورِ النُّحَاتِ کے جمہور نحویوں کا مذہب یہ ہے کہ اَنَّ الْعَامِلَ فِي الْمَفْعُولِ مَعَاهُ الْفِعْلُ اَوْ مَعْنَاهُ کہ وہ جو عامل ہوتا ہے مفعول معاہ میں وہ فیل یا معنی فیل ہوتا ہے بِتَوَسْتِ الْوَا وِلَّتِ بِمَعْنَى مَعَا اس وَعْلَو کے واسطے سے جو معا کے معنی میں ہوتا ہے اس وہ فیل یا معنی فیل عامل ہوتا ہے اس وعو کے واسطے سے اس وعو کے واسطے سے جو بمانے معا کے ہوتا ہے وَإِنَّمَا وَزْعُ الْوَا وَمَوْزِعَ مَعَا یہ مفعول معاہ جو ہے وہ وعو کے بعد آتا ہے اور یہ وعو کس معنی میں ہے معا کے معنی میں تو بھئی معا کو کیوں نہیں لائے یہ وعو کو کیوں عرب استعمال کرتے ہیں معا کی جگہ کہتے ہیں بھئی اس لئے کیونکہ وعو مختصر ہے وعو ایک حرف ہے اور معا میں دو حرف ہیں تو وعو مختصر ہے اس لئے وعو کو لے کر آتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا وَزْعُ الْوَا وَمَوْزِعَ مَعَا اور عربوں نے وعو کو رکھا معا کے مقام میں لکاؤنیہا اخصرا اس لئے کیونکہ وعو زیادہ مختصر ہے معا کے مقابلے میں وَأَسْلُوحَ اب بتلا رہے ہیں کہ یہ جو وعو مانع معا کے ہے اس کی اصل وعو عطف ہے یہ اصل میں کیا تھا وعو عطف بھئی تو وہی وعو عطف ہے اس کو کبھی معا کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے اس لئے کیونکہ وہ جو وعو عطف ہوتا ہے وہ جمع کا فائدہ دیتا ہے اور اس کو استعمال کر لیا معا کے معنی میں اور جمع یہ مناسب ہے معا کے جمع مناسب ہے معا کے کس طرح دیکھو جَعَ زَيْدُن وَعَمْرُن میں عطف کر رہا ہوں جَعَ زَيْدُن وَعَمْرُن میں نے عمرُن کا عطف کیا کس پر زیاد پر اس وہ انہیں جمع کا فائدہ دیا کس چیز کے جمع یعنی یہ بتلایا کہ جس چیز کی نسبت زیاد کی طرف ہے یہ معطوف بھی اس کے ساتھ اس بات میں جمع ہے یعنی اس کی طرف بھی وہی نسبت ہے یعنی زیاد اور عمر دونوں آئے ہیں زیاد اور عمر تو یہ فائدہ کس نے دیا بھئی دیکھو نا جَعَ زَيْدُن فَعِل تو زَيْدُن ہے وَعَمْرُن یہ تو آگے معطوف ہے لیکن سواؤ نے کیا فائدہ دیا کہ یہ عمر بھی زیاد کے ساتھ جمع ہے کس چیز میں اس نسبت میں جو زیاد کی طرف کی جا رہی ہے جو نسبت زیاد کی طرف ہے وہی نسبت عمر کی طرف بھی ہے یہ جمع کا فائدہ کس نے دیا وَعَو نے دیا کہ دونوں اس نسبت میں جمع ہیں اکٹھے ہیں اور مفعول معاہو میں بھی کیا بتلایا جاتا ہے کہ مفعول معاہو اس کی معیت ہے معمول فیل کے ساتھ تو جمع کا معنی مناسب ہے کس کے معیت کے جمع کے اندر بھی چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں جمع ہوتی ہیں اور معیت میں بھی چیزیں جمع ہوتی ہیں بات سمجھ میں آگئی تو اس لیے وَعَو کو استعمال کیا کسی اور حرف کو فَا وغیرہ کو استعمال نہیں کیا کیونکہ وَعَو جمع کا فائدہ دیتا ہے اور جمع مناسب ہے معیت کے جبکہ فَا وغیرہ تو ترتیب کا فائدہ دیتے ہیں اور معیت میں تو کوئی ترتیب وغیرہ نہیں ہوتی تو کہتے ہیں وَاصْلُحَ وَا وُلْعَطْفِ اور اس وَعَو کی جو اصل ہے وہ وَعَوِ عَطْف ہے اللَّتِ فِيهَا مَعْنَا الْجَمْعِ وہ وَعَوِ عَطْف جس کے اندر جمع والا معنی ہوتا ہے فَنَا سَبَ مَعْنَا الْمَعِيَّتِ تو یہ وَعَوِ عَطْف معیت کے معنی کے مناسب ہوا یہ وَعَوِ عَطْف معیت کے معنی کے مناسب ہوا لہذا اسی کو استعمال کر لیا گیا کسی اور حرف کو استعمال نہیں کیا گیا بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حَدَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ موسیقی